بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں اچھا جی کل کی ہماری جو کلاس ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اوورویو پہ کہ فیس بک میں بیسیکلی کام ہیں کیا ٹھیک ہے اوورویو آپ کو دیا وہ اوورویو جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہے وہ اوورویو یوٹیوب سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لنگ بھی پروائیڈ کیا ہے اور دوسری بات ہے آج سے جو کلاسز ہیں نا یہ ساری کی ساری پرائیویٹ ہیں یہ آپ کو ڈیلی کلاس دی جائے گی کلاس کی ریکارڈنگ موجود ہوگی جیسے کلاس اینڈ ہوگی اس کے ویدن ون آور یا ٹو آور کے بعد آپ کو اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی تو ریکارڈنگ آپ نے اپنے ساتھ سنبھال کے رکھنی ہے صرف آپ لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ آگے یہ کسی کو نہ دیا کریں پھر لوگ کیا کرتے ہیں اس پورس کو سیل آؤٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو وہ چیز اچھی نہیں ہوتی یہ آپ خود اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں مجھے آپ مجھے تو وائرل کر رہے ہیں مجھے کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ لوگ نے پے کیا ہوا ہے کوشش کیا کریں کہ اپنے تحقیر اکھا کریں ٹھیک ہے کلاس سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری کلاس ہے کہ پیج کو کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے کلون ایڈی پہ پیج کو کیسے بنانا ہے اور پیج بنا لیا تو کونٹنٹ کون سے لگانے ہیں کون کون سے کونٹنٹ کونٹنٹ جو ہیں فیس بک میں لائک کرتے ہیں مطلب ٹوٹل فیس بک پہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ کون کون سے کونٹنٹ کی ہوتی ہیں وہ سارے ہوئی ڈسکس کرنے ہیں وہ والے کونٹنٹ آپ نے اٹھانے کون سے کہاں سے ہیں بلک کس جگہ سے وہ کونٹنٹ اٹھانے ہیں اور ان کو ایڈیٹ کیسے کرنا ہے ایڈیٹ کی کلاس آج ہے باسطر کل ہے آج تو جس کونٹنٹ بغیرہ کے بارے میں میں دیکھ لیتا ہوں ایڈٹ کی کلاس آج ہے کل ہے اس میں ڈسکرپشن میں لکھی ہے جی میں دیکھ لیتا ہوں اچھا اس میں جی ہاؤ میک پیجر بھی ٹائپ آف کانٹینٹ کرتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ کانٹینٹ کیسے مطلب کہاں سے فائنٹ کرنا اس کو ایڈٹ کیسے کرنا یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں بڑا غور سے سنیے گا یہ ہر کلاس ہی آپ لوگ یہ بہت اچھی کلاس ہے میجر کلاس ہے ٹھیک ہے ہر کلاس کو جو آپ لوگ غور سے دیکھیں یہ بھی بہت مطلب بیگننگ سے ہے تو آپ کے لیے یہ بینیفیشل ہے میں سکرین کو شیئر کرتا رہا ہوں باست سکرین ویزیبل ہے جی سب سے پہلے جو ہے ہم کیا کریں گے پیج بنائیں گے پیج آپ کی فیس بک آئی ڈیا ہے کوئی بھی فیس بک آئی ڈیا آپ کے سسٹم پر کھلی ہوئی ہے کلون آئی ڈیز آپ یہ دیکھیں ضمیر بزدار کے نمی پر یہ کلون آئی ڈیز یہ میری آئی ڈی نہیں ہے ٹھیک ہے کلون آئی ڈی ہے یہ کوئی بھی ایسے رینڈم سامنے نیم رکھتی ہے تو یہ کلون آئی ڈیز آپ کو مل جاتی ہیں تقریباً تیس بیس پچیس کی یا تیس پین تیس کی آپ کو یہ آئی ڈی مل جاتی ہے یہ آپ لے کے ان پر پیجز بنا سکتے ہیں کیا کرنا ہے آپ نے ڈیریکٹ پیج پہ کلک کرنا ہے اچھا یہ آج کل ایشو آ رہا ہے فیس بک میں گلیچز چل رہے ہیں کہ پیجز نہیں بن رہے میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ پیج کیسے بنانا ہے جنوری میں سب کچھ جو ہے سیٹ ہو جائے گا اب اس میں پیج پہ کلک کرتا ہوں دیکھتے ہیں اس آئی ڈی پہ پیج بنتا ہے یا نہیں بنتا کریئٹ نیو پیج پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی وائرل ویڈیوز ٹھیک ہے وائرل ویڈیوز اس کی جو ہے وائرل ویڈیوز اوکے ہو گیا یہ ہمارے پاس کیاٹیگری کیا ہے یہ ہمارے پاس لکھتا ہے جی انٹرٹینمنٹ ہمپارٹی انٹرٹینمنٹ سرویس یاہ انٹرٹینمنٹ ہمپارٹی انٹرٹینمنٹ سرویس ٹھیک ہے بائیو بائیو میں لکھیں گے یہ کس چیز کی اباؤٹ پیج ہے مطلب یہاں پہ کیا کونٹینٹ آ ہزار کر جائے گا یہ مطلب آپ کو رینل کانٹیکٹ ہے تو وہ کس چیز کے بارے میں یہاں پہ بائیو میں مینشن کرنا ہے کچھ بھی لکھ دیں مطلب دوسروں کو انٹرٹین کرنا ٹھیک ہے اس کو آپ نے دیکھیں تینوں چیزیں آپ نے پیج کا نیم رکھ لیا اس کے جو ہے کٹیگری سیلیکٹ کر لی اور یہ بائیو میں آپ نے لکھ دیا کہ یہ کس کی اباؤٹ پیج ہے اس کو کریئٹ پہ ہم کلک کریں گے اس کا طریقہ کار یہ ہی ہے ٹھیک ہے یہی طریقہ کار آپ نے فالو کر کے جو ہے پیج بنانا ہے مجھے بہت سارے میسیجز آئے ہیں کہ پیجز نہیں بن رہے یہ ہمارا کریئٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا اچھے جاز اس میں میں کچھ ٹھوڑا سا ایڈ آن یہ کر دیتا ہوں اب کیا ایشو آ رہا ہے کہ اگر تم ابھی تو وائی فائی ہم نے وائی فائی پہ ہم وائی فائی پہ بناتے ہیں تو پیجز بن جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے پیج بنانے بیٹھیں گے تم کو ایک ایرر آئے گا وہ ایرر آتا ہے اگر آپ سیم ڈیٹا اپنا آپ نے کنیکٹ کیا ہوئے ایز اگر آپ اگر کام وہ بنا رہے ہو تو اکثر آپ کو ایرر دیتا ہے تو اپنی گھر کے وائی فائی پہ سوچ کر کے پھر پیج بناتے دیکھیں گا جی اگزیکٹلی بلکل صحیح کا بازن ہے اب یہ یہاں پہ اپنی سائٹ فون نمبر ای میل ایڈرس سیٹی ٹاؤن زپ کوڑ یہ آپ لوگ انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انٹر کر کے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے نیکٹ کرنا ہے اب ایڈ ایکشن بٹن کہ آپ اپنے پیج پہ کون سا بٹن لگانا چاہتے ہیں آپ کا پیج کس بارے میں ہے ملک کوئی آپ کو میسج کرے کوئی آپ کو کال کرے یا ورٹس اپ کرے یا آپ کو فالو کرے ٹھیک ہے یہاں پہ ایڈ ایڈ بٹن پہ کلک کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بوک ناؤ سائن اپ یہ جو بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے کرنا ہے اب یہ جو ہے پروفائل پیج بننا ہے پروفائل پیج پہ فالو کا بٹن نہیں آتا یہاں پہ آئے گا ہمارے پاس سینڈ میسی جی رہنے ٹھیک ہے سینڈ میسی جی رہنے دیتے ہیں اس کو نیکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں یہ جو ہے ہمارا پیج بن گیا اب اس پیج پہ ہم کام کرتے رہیں گے یہ ڈی پی لگائیں یہاں پہ کور فوٹو لگائیں یہ وہ آپ کی مرضی ہے جو بھی مرضی لگانا چاہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے تو ٹھیک ہے ایڈ اٹ آکشن بٹن یہ سارا کچھ ہوگی اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو انوائٹ کریں انوائٹ کر سکتے ہیں اچھے جس کسی کو کوئی چیز یہاں سے سکپ ہو جاتی سمجھ دیتے ہیں تو یہ ویڈیو ریکارڈڈ ہوگی آپ کو ملے گی آپ کو اس کو سلو سلو کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد اس کو دن کرنا ہے دن کرنے کے بعد یہ ہمارا پیج جو کریئٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ایسا انٹرفیس دے گا آپ کو پیج کریئٹ ہونے کے بعد اب یہاں سے جو ہے میں ٹیک اٹوار نہیں کرتا اس کو یہاں سے جو ہے میں لائی بھی کر سکتا ہوں ویڈیو اپلوڈ بھی کر سکتا ہوں ریل بھی لگا سکتا ہوں یہ دیکھیں میں کوئی پوست بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہوگیا کچھ بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ ڈی پی آپ نے لگانا ہے کور فوٹو لگانا یہ آپ کا پیج تیار ہے ٹھیک ہے اس کا پیج کو کرائٹیریہ کمپلیٹ کریں دو مات کے اندر کرائٹیریہ کمپلیٹ کر کے اس پہ دس تزار فالور کمپلیٹ کریں اس پہ وائچ ٹیم کمپلیٹ کریں اس پہ پانچ ایکٹیو ویڈیوز پڑی ہوئی ہوئی ہوں یہ آپ پہ جو ہے مانٹائز کروا سکتے ہیں اب یہاں پہ یہی آئی ڈی جو ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کریئٹر سٹوڈیو پلس پہ کلی کر کے کیا لکھتا ہوں کریئٹر سٹوڈیو ایک نیو ٹیب میں کریئٹر سٹوڈیو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میرا کریئٹر میٹ اپ بزنس سوٹ اپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو اولڈ پیجز ہیں ان پہ کریئٹر سوڈیو شو ہوگا جو نیو بنا رہے ہیں ان پہ نا میٹ اپ بزنس سوٹ ہوگا ٹھیک ہے اب بھی ہمارا پیج بانگیا اب بھی ہم جاتے ہیں کانٹینٹ کی طرف کہ کانٹینٹ کس 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 سے ہم کے کانٹینٹ ہوتے ہیں اور کانٹینٹ کو فائنڈ کیسے کرنا ہے جازی ابھی بتاتے ہیں میں تو کہتا ہوں انہیں کہ اسی پیج کے اگر آپ کو کسی کو ایڈ میں ایڈ کرنا ہے یا جیسے اپنی ایڈی پر بنا رہا اپنی دوسری ایڈی پر دازم پر یا وہ سب بات ہم وہ جب ہم شفٹ کریں گے وہ ابھی لمبا سسٹم ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اس کو کو لاؤ کرنا ہے اپنے ہی میڈ اپ بزنس اوپن ہو گیا اب ہم چلتے ہیں جی کانٹینٹ کی طرف کون کون سے کانٹینٹ ہوتے ہیں فرسٹ کانٹینٹ ہمارے پاس ہوتا ہے انڈین انڈین کانٹینٹ انڈین کانٹینٹ میں کیا کیا آتا ہے یہ انڈین ڈراماز میں یہ انڈین نہیں لکھتا جس یہ لکھتا ہوں موویز ڈراماز اور ریالٹی شوز اب اس میں مووی ڈراماز اور ریالٹی شوز موویز بھی آ جاتے ہیں ڈراماز بھی آ جاتے ہیں ریالٹی شوز ریالٹی شوز میں کون کون سے آتے ہیں کپل شرما شو انڈین آئیڈل ڈانس انڈیا ڈانس انڈین گوڑس ٹیلنٹ دوسرا لٹل ماسٹر اور پتہ نہیں سہارا ان کے کون کون سے چل رہے ہیں مطلب ریالٹی شوز جو بھی ہیں وہ ریالٹی شوز میں آئیں گے یہ ٹوٹل کا ٹوٹل انڈین کونٹنٹ ہے جو فیس بوک پہ لائی کرتا ہے یا تو ہوتی ہیں وہ موویز یا ڈراماز ہوتے ہیں یا پھر آپ کے پاس یہ ہوتے ہیں کہنا میں وہ ایک خطروں کے خلالی بھی ایک آتا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ انڈین کونٹنٹ میں اب پریمیم کونٹنٹ میں ہمارے پاس کیا آتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے ریسٹوریشن ریسٹوریشن ویڈیوز ہمارے پاس آرٹس اینڈ کرافٹ ویڈیوز آرٹس اینڈ کرافٹ ویڈیوز اور ہمارے پاس ہوتا ہے جی کیا بولتے ہیں مشینری مشینری ویڈیوز مشینری ویڈیوز اور ایک سیٹسفائنگ ویڈیوز اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے جی اس میں آ جاتا ہے پریمیم میں بھی آتا ہے یہ انڈین میں بھی آتا ہے ریسلنگ اور یہ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ریسٹوریشن ہوگی آرٹس اینڈ کرافٹ مشینری ویڈیوز ہوگی سیٹسفائنگ ویڈیوز ہوگی اور بس فوڈ والا بھی لے سکتے وہ جو بھار کے لوگ کوڑ بنا رہے ہو جی جی کوئی بھی لے سکتے کوئی مجھے مائنڈ میں آتا ہے تو میں اور بھی لے کینڈی وینڈی اگر بن رہی ہے اس کی منفیکچرنگ جو ہوتی ہے نا ایکزیکٹلی اب یہ ہمارے پاس پریمیم کانٹنٹ ہو گیا اب ہمارے پاس ادھر آتا ہے میں یہ مینشن کرتا جو کس ٹائپ کے کزنے کانٹنٹ ہے چائنیز کانٹنٹ چائنیز کانٹنٹ میں ہمارے پاس چائنیز سانگ اینڈ موویز ٹھیک ہے یہ آ جاتی ہیں چائنیز کانٹنٹ میں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی پورتھ نمبر پہ اوریجنل کانٹنٹ اوریجنل کانٹنٹ آپ کا اوریجنل کانٹنٹ ہے یہ آ جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس پورتھ نمبر پہ دو دو دفعہ لکھا گیا یہ ہوتا ہے ہمارے پاس ریلیجیس کانٹنٹ ٹھیک ہے ریلیجیس کانٹنٹ یہ ساری چیزیں یہ جو ہے پانچ قسم کے کانٹنٹ جو فیس بک پہ بیسیکلی لائک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہی کانٹنٹ میں جتنی بھی فیس بک پہ ویڈیوز ہیں انہی کانٹنٹ میں سے ہیں ٹھیک ہے یہ کانٹنٹ کہاں سے فائنڈ کرنے کیسے فائنڈ کرنے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کے سسٹم میں آپ کے کمپیوٹر میں انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ منیجر یہ ڈاؤنلوڈ ہونا مست ہے آئی ڈی ایم ٹھیک ہے انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ منیجر اب یہاں پہ یہ والا سارا سارا کانٹنٹ جو ہے ہم فیس بک سے بھی لے سکتے ہیں کیا لے سکتے ہیں ہمارے پاس بس کر دے ٹھیک ہے یہ والی ویڈیو ہماری گئی تھی وائرل اور چونتیس ہزار ڈالر ہمیں دیئے تھے جب بھی کھولتا ہوں فرنٹ پہ آ جاتی ہے چونتیس ہزار ڈالر مارچ اپریل میں میری ویڈیو جا کے دیکھیں یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی یہی والی ویڈیو یہ دیکھیں ٹیتھ کی ریفلنگ ہو رہی ہے مطلب اسی ٹائپ کی تھی اس کی بھائی بہن تھی اسی کی جیسی تھی اب یہ دیکھیں انٹرنیٹ ڈاللوڈ منیجر ہوگا تو آپ کے پاس یہ اپشن آرہا ہے ڈاللوڈ دس ویڈیو ایسے اپشن دے دے گا آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا گئے گا یہ ڈاللوڈ ویڈیو کو کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں انڈین موویز ٹھیک ہے یہ میں آپ کو شو کرواتا ہوں یہاں پہ ساری کشاری موویز آ جائیں گی اب یہاں پہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے انڈین موویز کلیپس لکھنا ہے کلیپس ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے آپ کو کلیپس مل جائیں گے آپ یہ کلیپس کوئی سا بھی اٹھا کے اس کو ایڈٹ کر کے فیس بک پہ لگا سکتے ہیں اور یہ فیس بک پہ لگانا کون سا یہ آلریڈی ایڈیٹڈ ہیں اس میں جو لگائی ہیں اب ہم اس چینل پہ چلے جاتے ہیں اس چینل پہ جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی اس چینل پہ فیس بک کا لینا دینا ہے یا نہیں اس کے جائیں گے ہم اب آباؤٹ سیکشن میں اس کا آباؤٹ سیکشن کہا گیا ہم کوئی اور دیکھ لیتے ہیں باست اس کا آباؤٹ سیکشن نہیں مل رہا آگے لیکن جاؤنا ہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے ہم کوئی دوسری ویڈیو اٹھا لیتے ہیں یہ دیکھیں سکس یئر یہ شرمو کامیڈی ٹھیک ہے اب یہ میں کوئی بھی ویڈیو رن کرتا ہوں میں یہاں سے اس کی وائس کلوز کروں گا تاکہ میرے اس پہ کبھی یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کرنی پر پڑ جاتے تو یہ اس پہ سٹرائک نہ ہے ٹھیک ہے یہ کوئی سی بھی آپ ویڈیو اٹھا کے نہ لگا سکتے ہیں یہ انڈین پہ تو تقریباً موسٹی جو ہے فیس بک پہ ہوتے ہیں پریمیم پہ بھی جو ہے فیس بک پہ نہیں ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ارنگ ہے پریمیم پہ ہے اور پریمیم پہ ویوز کام آتے ہیں ارنگ زیادہ ہوتے ہیں لیکن انڈین پہ ویوز بہت زیادہ آتے ہیں تو دبل ارنگ ہوتی ہے اس کی اب یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مووی کلکس آپیں یہاں سے لے سکتے ہیں اور ایک ہمارے پاس ویب سائٹ ہے سیریل گھر ٹھیک ہے یہ سیریل گھر آپ یہاں سے بھی انڈین کی جو بھی ہے ریالٹی شوز ہے کپل شرما شو ہے انڈین موویز ہے کچھ بھی ہے اس ویب سائٹ سے آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس ویب سائٹ سے جو ہے آپ کو ایڈی بہت دی رہی ہے یہ ویب سائٹ ٹھیک ہے اس ویب سائٹ سے بیک اینڈ پہ چل رہی ہے اس کو میں دیکھتا ہوں کیا ایشو ہے یہ ایڈ بہت آ رہے ہیں اس ویب سائٹ سے سیریل گھر سے آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے مل جاتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سیریل گھر سے آپ کو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسPE کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے پریمیم کانٹنٹ پریمیم کھانکنٹ میں کونسی ہوتی ہیں ریسٹوریشن ریسٹوریشن ویڈیوز مشینری ویڈیوز یہ ساری ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا ہوں کون کون سے ہوتی ہیں یہ آگے ہمارے پاس ریسٹوریشن ویڈیوز کوئی بھی آپ کے پاس ویڈیو ہے وہ مطلب کوئی چیز ہے وہ گندی ہوئی پڑی ہے گلی سڑھی ہوئی ہے زنگ لگا ہوا ہے زنگ آلود ہے تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں نیا بنا کے دکھاتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ ویڈیو ہے اس کو ہم دکھاتے ہیں جی اس کو آپ لوگ نے جو ہے ایڈٹ کر کے لگانا ہے ایک تو ان کے ایڈی بہت آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم اس کو ریموو کرتے ہیں یہ ہمیں کوئی ویڈیو دکھائے گا یہ یہ دیکھیں یہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو ٹوکا وغیرہ بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ گندہ گل گلہ ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو کیا ریسٹور کر کے یہ بہت ہی نیو بنا دے گا اب یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ریسٹور کر کے اس کو نیو بنا دیا اس نے ٹھیک ہے اب میرے پاس آئی ڈیم ہے تو یہاں پہ مجھے آپشن آ رہا ہے کہ ڈاؤنڈوڈ ڈس ویڈیو اب میں کیا کروں گا اس پہ یہاں سے میں دیکھوں گا کہ یہ فیس بک پہ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ فیس بک اور انسٹاگرام پہ ہے اس کی ویڈیو ڈیو ڈیو ہی ہے ٹھیک ہے فیس بک اور انسٹاگرام پہ اس کی ویڈیو اٹھا سکتے ہیں رائٹ کلی کر کے ہم اس کے فیس بک چینل کو بھی اوپن کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ فیس بک پر اس کا کیا ہے یہ جیند کا فیس بک ہے کیا ہے 296 لائک سہم 395 فالورز ہیں یہ ویڈیوز لگا رہے ہیں اپنی کچھ بھی ہے یہ دیکھیں یہ ویڈیو انہوں نے لگائی بھی ہے تو ان کی ویڈیوز نہیں اٹھانی کیونکہ انہوں نے آپ کو سٹرائک دے دینی ہے ابھی نیا نیا ہے یہ سٹرائک نہیں دے گا کیونکہ اس کے فالورز وغیرہ کم ہیں اور اس کے پاس رائٹ منیجر بھی نہیں ہوگا ہم کوئی ریسٹوریشن کی کوئی دوسری ویڈیو اٹھاتے ہیں جس کا فیس بک سے لینا دینا نہ ہو اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس بندل آف ویڈیوز آئیں گی اب یہ گاڑی ہے یہ اس کو سیٹ کرے گا ہم یہ بڑے بڑے چینلز ہیں ریسٹوریشن کلپس ہم لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ اولڈ بھی آنا سٹارٹ ہو جائیں گے ریسٹوریشن یہ پریمیم پریمیم کانٹینٹ ہے یہی ریسٹور کر کے نیا بنانا ہے ہم اس کے چینل پہ چلے جائیں گے چینل پہ جانے کے بعد ہم اس کی کیا جائیں گے اباؤٹ سیکشن میں اباؤٹ سیکشن میں جا کے دیکھیں گے اس کا فیس بک سے لینا دینا ہے یعنی یہ دیکھیں یہ لوکیشن یونائٹڈ سٹیٹ ہے امریکہ سے ہے لیکن اس کا فیس بک پہ کچھ بھی نہیں ہے اس چینل کے آپ جتنے بھی ویڈیوز ہیں اٹھا کے آپ لوگ جو ہے فیس بک پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے سبسکرائبر بھی کم ہیں یہ اتنا کوئی خاص بڑا چینل نہیں ہے ایسے ہی آپ کے پاس بڑے بڑے چینل بھی آئیں گے جن کا فیس بک سے لینا دینا نہیں ہوگا ان کی ویڈیوز کا آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ایڈٹ کرنا ہے ایڈٹ کر کے جو ہے آپ نے فیس بک پہ لگانا ہے بس ویڈیو وائرل گئی نہیں پریمیم کانٹینٹ کی اور آپ کی لائف سیٹ ہوئی نہیں اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ بھی ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی ایڈٹ ایس آپ کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ کیا ہے جی ریسٹوریشن ویڈیو آرٹ اینڈ کرافٹ ویڈیوز اب ہم جاتے ہیں جی ہمارے پاس آج کیا آ جائیں گے آرٹس اینڈ کرافٹ ویڈیوز ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائیں گے آرٹس اینڈ کرافٹ یہ کوئی بھی چیز مطلب گھریلو چیزوں سے مطلب کسی سٹک سے پینسل سے کسی بھی چیز سے یہ کوئی مطلب کوئی چیز بنا رہے ہیں یہ فائی منٹس کرافٹ اس کا جو ہے چینل ہے فیس بک پہ یہ بہت بڑا چینل ہے اس کا اور بہت اس کی ویڈیوز جو ہے ملین میں جاتی ہیں یہ ساری کے ساری اس کی ویڈیو شو کر رہے ہیں آپ کو اب یہ ویڈیو ہے جیسے کہ یہ شبانہ کے وی لوگ اب ہم اس کے چینل پہ جلے جاتے ہیں اس کے دیکھیں ویوز بھی اچھے ہیں اس کے ہم اباؤٹ سیکشن میں جائیں گے اباؤٹ سیکشن میں یہ دیکھیں کوکنگ وغیرہ بھی کر رہی ہیں کچھ ساری چیزیں اب ان کا دسکرپشن میں کوئی ان کا لنک نہیں ہے ٹھیک ہے فیس بک سے ان کا لینا دینے نہیں ہے ان کی ویڈیوز بھی آپ اٹھا کے کیا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے بندل آف ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی اور بندل آف چینلز بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس مشینری ویڈیوز سیٹسفائنگ ویڈیوز ڈوڈیو ویڈیوز اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مشینری ویڈیوز کونسے ہوتی ہیں اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں ہاو اٹس میڈ کہ چیزیں کیسے بن رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بلیڈ بن رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کوئی چیزیں پینل پہ ہم چلے جاتے ہیں کہ اس کا ایٹی ون ملین ویڈیوز والا یہ فیس بک پہ ہے یا نہیں ہے اس کو ہونا تو چاہیے کیونکہ اس کے ویڈیوز بہت زیادہ زیادہ ہیں لیکن یہ دیکھیں یونائٹڈ سٹیٹس ہے اس کے بھی فیس بک سے لینا دینا نہیں ہے آپ اس کی بھی ویڈیو اٹھا کے لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو تقریباً تین چار سو ویڈیوز مل جائیں گی اور یہ این اف ویڈیوز اور دیکھیں یہ ساری ساری آوٹسٹینڈنگ ویڈیوز ہیں یہ دیکھیں یہ میٹ کٹنگ ہو رہی ہے یہ مطلب پینٹ ہو رہا ہے یہ مطلب آوٹسٹینڈنگ ویڈیوز یہ آپ چینل نیم لوٹ کر لیں امیوز ٹھیک ہے فور سیونٹی ون کے سکر سبسکرائبر ہیں یہ بھی آپ ویڈیوز اٹھا کے کیا کر سکتے ہیں ان کو ایڈٹ کر کے فیس بک سے لگا سکتے ہیں اس نے آپ کو سٹرائک نہیں دینی کیونکہ اس کا فیس بک سے لینا دینے نہیں ہے یہ دیکھیں دو مطلب پہلے انہوں نے اپلوڈ کیا ملینز میں فورٹی تھری ملین ون پنٹ ٹو ملین ان کے ویوز دیکھیں گیارہ ملین سس پنٹ ٹری ملین یہ اتنا بڑا چینل ہے لیکن فیس بک پہ یہ نہیں ہے یہ آپ لوگ کے لئے بہت اچھی بات ہے کہ آپ اتنی ویڈیوز اٹھا کے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ کو چینل مل جائیں گی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ موبائل پہ کوئی کور چڑھا رہے ہیں اس کو کٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ درخت کی کٹنگ یا کسی چیز کی کٹنگ کر رہے ہیں یہ یہ بنتی وغیرہ سے یہ بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے ان کے بھی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سیٹسفائنگ اوفیشل اب یہ اوفیشل کو دیکھتے ہیں یہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ ہے کہ نہیں نہیں ہے یہ جاپان کا ہے یہ فیس بک پہ نہیں ہے یہ آپ کو سٹرائک نہیں دینے والا اس کی ویڈیوز اٹھائیں ایڈیٹ کر کے لیکن یہ مست ہے کہ ایڈیٹ کر کے لگائیں آپ ایڈیٹ نہیں کرتے تو فیس بک کی شاید ہو سکتا ہے آپ کو بلوک کر دے ٹھیک ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ایڈیٹ کر کے لگانے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے how it's made کوئی چیز بن رہی ہے وہ کیسے بن رہی ہے یہ آپ لکھیں یہ دیکھیں آپ کوئی لیز بن رہے ہیں کچھ بھی بن رہے ہیں کوئی پین بن رہے ہیں بالپینٹ بن رہے ہیں کچھ بھی کچھ بھی بن رہے ہیں آپ کو یہ ویڈیوز نکال کے کیا ہے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی کھانے کے چیز بن رہی ہے یہاں پہ ہر چیز آ جاتی ہے آپ کے کلوز کپڑے کیسے بن رہے ہیں شوز کیسے بن رہے ہیں ساری کے ساری ویڈیوز آپ کو یہاں پہ کینچی کیسے بنی ہے ہر ہر ایک چیز آپ کو یہاں پہ مل جائے گی ٹھیک ہے آپ کسی بھی چینل میں گھس جائیں یہ دیکھیں ایٹ پرن ون ملین ہے اب ہمیں اس چینل میں جاتے ہیں یہاں کے جاتے ہیں اب آر سیکشن میں اب آر سیکشن میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا فیس بک سے لینا دینا ہے کے نہیں ہے کیا یہ فیس بک سے بھی پیسہ کمار ہے جی یہ فیس بک پہ پہ ہے اور گرمی شکل میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ آپ کو نوٹ کیجئے گا یہاں پہ یے مینڈے ہیں یہ آتی ہیں ایک آتی ہے جو موبائل سے کی ہوئے ہوتی ہیں ڈبلیو ڈبلیو ویڈیوز کیپچر پرام موبائل ٹھیک ہے یہ کچھ موبائل سے کیپچر کیوئی یہ دیکھیں یہ موبائل سے کیپچر کیوئی ہے ٹھیک ہے یہ ایچ ڈی اتنی نہیں ہے اس کے بڑے اچھے ویوز آتے ہیں یہ ویڈیو اٹھا کے ایڈٹ کر کے آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیٹ مین بیٹ مین کو ہم جا کے دیکھتے ہیں اس کا یوٹیوب پہ ہے اب ہمارے پر رائٹس ہے چائنیز موویز ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ چائنیز یہ بہت ہی فیمس لڑکا ہے چائنیز میں اس کی بیوڈیوز بہت وائرل جاتی ہیں اب چائنہ میں فیس بک بین ہے چائنہ میں فیس بک نہیں چلتی آپ کے لئے چائنیز لگانے ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھیں پریمیم کنٹریز میں بھی چائنیز کونٹینڈ دیکھا جاتا ہے چائنیز والا کوئی آپ کو سٹرائک نہیں مارے گا اگر کسی نے یہ والی ویڈیو جو ہے رائٹ منیجر میں نہ ڈالی ہوئی ہو اب تھاکور تھاکور کے ہم اس پہ جاتے ہیں آپ سیکشن میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ تھاکور صاحب فیس بک پہ ہے یا نہیں ہے نہیں ہے یہ انسٹا پہ ہیں اور میل پہ ہیں ٹھیک ہے اس کی فیس بک پہ نہیں ہے تو یہ بھی آپ کو سٹرائک نہیں مار سکتے ایک منتے دیجے گا میں پانی پیلوں چائنیز سانگز اور چائنیز موویز موویز بھی آپ کو بہت ساری مل جائیں گی آپ لوگ لکی ہیں کہ فیس بک میں ابھی اتنی زیادہ پبلک نہیں ہے کام کرنے صرف 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 دو پرسنٹ پبلک ہے آپ لوگ لکی ہیں اسی کام کو آپ بھی رن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ویڈیو وہ بہت ہی زیادہ ویرل گئی ہے یہ والی ویڈیو چائنیز موویز بیسٹ ایکشن سین ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کے پیج پہ چلے جائیں یہ اب آب آٹس ایکشن میں جائیں نہیں ہوگا اس کا فیس بک سے لینا دینا ٹھیک ہے فیس بک پہ نہیں ہے اس نے کچھ بھی مینشن نہیں کیا دیس کرپشن کوئی نہیں ٹھیک ہے اس کے تیسے سبسکرائب بنائیں لیکن ویڈیو ہے اچھی ڈالی ہے کوئی بھی آ цен tunnels ٹھیک ہے یہ تین بنائی ہوگا یہ س否اتہ ہے ہمارے پاس حقیقت کچھ ضرور ہکتا ہے کہ ہے جو آپ لوگ مطلب خود بناتے ہیں یہBRنگ ٹام پہ ہوتی ہے اب میں یہاں پہ آپ لوگ کو کچھ دکھاؤں گا جیسے کے ڤمر ہے یہ ہو گیا ایک اور اس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں خود دکھئی در عمر 5.9 ملین اب انہوں نے ریسنڈلی جو ہے گاڑی لیے یار مجھے نیم میں یاد نہیں آرہا کونسی گاڑی تھی باست فارچونر ٹھیک ہے ڈیڑھ کروڑ کی انہوں نے گاڑی لیے کیسے لیے اسی فیس بک سے لیے یہ حوام پہ کام کرتے تھے کچھ ٹائم پہلے آج سے تقریباً سات آٹھ منت پہلے انہوں نے پہلے آلٹو لیے پھر ہنڈا سیوک لیے اب انہوں نے فارچونر لیے جو ہے گاڑی چینگ کر رہے ہیں اب ان کے 9.6 ملین 5.5 دن میں اتنے ویوز آ رہے ہیں اور ان کے تقریباً نہ بھی ہونا اس دو ساٹھ پچاس سے ساٹھ ہزار ڈالر ایوری منت آتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ان کی ایک دو سو ملین پہ بھی ویڈیوز گئی ہوئی ہیں دو سو ملین کا مطلب ہے ایک ویڈیو نے ان کو جو دیا ہے تیس سے چالیس ہزار ڈالر دیا ہے جسٹ ایک ویڈیو میں اور یہ ایوری منت پندرہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ خیزر امر صاحب ہو گئے اس کے بعد آگے ہمارے پاس بنانا پرینک بنانا پرینک ٹھیک ہے یہ بنانا پرینک یہ میرے سٹوڈنٹ ہی ہے فیب میں انہوں نے میرے ساتھ پاس کورس کیا تھا کچھ ٹریپ سینٹرکس یہ دیکھیں پہلے سے بھی کام کر رہے تھے ان کو دینی ہوتی ہیں وہ ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ان کی ویڈیو یہ چار دن پہلے اپلوڈ کیا ٹو پنٹ ون ملین یہ بھی پچیس ہزار ڈالر ایوری منت جو ہے کمار ہیں سکس پونٹ ایٹ ملین سیون پونٹ ایٹ ملین سیون پونٹ تری ملین ان کو ویو آ رہا ہے ان کی ایک ویڈیو اس ان کی بھی ڈیو سو ملین پہ ایک ویڈیو گئی ہوئی ہے یہ دیکھیں ٹوئنٹی سیون پوائنٹ سیون ملین اب ان کو ڈیو سو ڈالر ایک ملین پہ بنتے ہیں آپ ملٹی پلائے کر لیں کہ ٹوئنٹی سیون کو ڈیو سو سے ملٹی پلائے کر لیں کتنے ڈالر ان کو بنے بنے ہوگے وان فیفٹی ملٹی پلائے آپ خود دیکھ لیں اور یہ بھی مہینے میں تقریباً پندرہ سے بیس ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد آیا تھا جی ہمارے پاس بی ڈبلو بی پروڈکشن یہ سارے کے سارے جو ہیں دوست ہیں اور یہ سارے کے سارے جو ہے اورینا کریٹر ہیں اور کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے خیزر امر کے ساتھ کے ساتھ بھی کلاس دیوئی ہے یہ بنانا پرینکس کے ساتھ بھی دوں گا آگے فیچر میں شیروز بھائیس کے ساتھ بھی دوں گا اچھے اس میں یہ دیکھیں ان کے کل لگا یہ ویڈیو سکسٹی ٹو کوئنٹ تری کے ان کے بھی ملینز میں ویوز ہیں یہ بھی بڑا اچھا پیسہ چھاپتے ہیں ابھی ہمارد بھائی کے ساتھ لائی بھی آئے ہوئے تھے یہ دیکھیں کیا ان کے ہے دو سال پہلے لگا ہے بارہ شہرہ تین بھی لے رہے ہیں ان کا موٹیویشنل کانٹنٹ ہے کسی کا فنی ہے کسی کا پرینک ہے کانٹنٹ ہر قسم کا کانٹنٹ چلتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ کیمرہ اٹھانا ہے جسٹ کیمرہ اٹھانا ہے بس اب یہ دیکھیں یہ چودری شباز کا پیج ہے یہ میرے دوست ہیں کل ہم شادی پہ کہہ ہوئے تھے تو ہم نے بھی ایک اکٹھے ویڈیو بنائی تھی اب وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میرے دوست ہیں سارے یہ دیکھیں یہ جی میں ہوں یہاں پہ ایک موٹیویشنل لائن لگائی تھی تو مطلب میں نے سلومو یہاں پہ دیا تھا تو یہ کافی ساری ویڈیوز جو ہیں آپ لوگ بھی یہ چیزیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد بالا زیر یہ میرے سٹوڈنٹ ہیں یہ مطلب دیکھیں پریویس بیجز میں سے یہ سٹوڈنٹ نکل رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں کر سکتے بھائی آپ میں ویل پاور ہونی چاہیے آپ لوگ کر سکتے ہیں ہم سب ایک جیسے ہیں بس اس لئے محنت کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہ سوچا کریں کہ اس کے پاس ٹیلنٹ ہے یا کچھ ہے کچھ بھی نہیں ابھی ان کا پہلی ویڈیو بھی ان کی مہنیں لگائی تھی پہلی ویڈیو آج سے یہ تین منت پہلے ان کو میں نے کام سٹارٹ کروایا تھا ان کے دو ہزار ڈالر آئے ہیں پچھلے منت اور انہوں نے اپنے آپ میں دسٹیبیوٹ کے دولہ ہزار ڈالر محطلب ساڑھے چار لاکھ روپے بھائی میرے سار میں دھت پڑ جاتا ہے بول بول کے آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ دیکھیں ان کے ملینز میں بھی ویوز آئے ہوئے ہیں ابھی یہ سیونٹی سی یہ دیکھیں سٹارٹنگ ہے ونزیرو تھری کے ون پوائنٹ فور ملین ویوز ٹھیک ہے یہاں کے میں ملینز ویوز والے بھی آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سکس پوائنٹ سیون ملین یہ چار ہفتے پہلے یعنی کہ ایک منت پہلے لگئے ون پوائنٹ ون ملین آگے میں آئے ہیں کافی ساری ویڈیوز ہیں ان کے آٹھ ملین پہ بھی ایک ویڈیو گئی یہ ہے ٹو پوائنٹ تھری ملین ایٹ ویگ دو منت پہلے لگئے یہ ون پوائنٹ فائی ملین بڑے اچھے پیسے کم آ رہے ہیں بہت سارے کریئٹر ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس کافی سارے کریئٹر ہیں میں آپ کو کتنا کے دکھاؤں یہ ہیں اورین کانٹیٹ یہ ایسٹس ہوتا ہے یہ آپ کی ایک دفعہ آپ وائرل ہوگئے زندگی بھر بیٹھ کے کھائیں پوری لائف کے لیے آپ کی نسلیں کھائیں گی آپ کی آپ کا پیج سیو رہے نسلوں سے نسلیں چلتی جائیں گی آپ کا یہ پیج پیج سے کھائیں گی اس کانٹیٹ میں اتنی جان ہے کیونکہ فیس بوک پہ اوریجنل کوریئیٹر صرف 1.5% ہے 1.5% پوری دنیا میں آپ یوٹیوب چھان مارے یوٹیوب پہ دیکھیں بڑے بڑے پیجز ہوں گے تین تین سو ملین ویوز ہوں گے لیکن وہ فیس بوک پہ نہیں ہیں ٹھیک ہے فیس بوک پہ جو ہے کم ہے کیونکہ فیس بوک ابھی سٹارٹ ہوئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگ لکھی ہیں کہ آپ لوگ ابھی جو ہے جلدی اس پہ آ رہے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس اسلامی کانٹینٹ فیفت نمبر پہ اسلامی کانٹینٹ میں آپ کے پاس میں تو مسلم ہوں تو میں وجہ مسلم اسلامی کانٹینٹ کا پتہ ہے آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کو وہ کانٹینٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اسلامی کانٹینٹ آپ کا جو ریلیجیس کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو شیرنگ بہت زیادہ ملتی ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کچھ بھی لکھتا ہوں مولانا تارک جمیل ٹھیک ہے اس کی میں ویڈیوز یہ میرے پاس بہت ساری ان کی ویڈیوز آ جائیں گی یہ ویڈیوز میں اٹھا کے ساری یہ تو یہاں پہ آگے آپ فیس بک سے بھی اٹھا کے لگا سکتے ہیں لیکن ان پہ جو ہے ویوز کمائیں گے اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں مولانا تارک جمیل بہت سارے مفتی حضرات ہیں ان کی بھی ویڈیوز آپ اٹھا کے لگا سکتے ہیں یا آپ کسی سے اجازت لے کے بھی ان سے کہ میں آپ کو اتنی پرسنٹیج دوں گا آپ کی ویڈیو میں یہاں پہ لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ ساری ویڈیوز آپ لوگ لگا سکتے ہیں فیس بک پہ اب یہاں پہ میں مولانا تارک جمیل فیس بک پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان کے ملینز میں ویوز ہیں ملینز میں یہ ان کا خود کا ہے فور پر نائن ملین فالورز ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنے کتنے ویوز ہیں ویوز ان کے ہم ویڈیوز میں چلے جاتے ہیں ویڈیوز میں جانے کے بعد یہاں پہ ہمیں شو ہوں گے کہ ان کے کتنے ویوز ہیں یہ دیکھو ہاف ملین نائن سیونٹی ایٹ کے ون ملین تقریبا ون پوائنٹ ٹو ملین یہ ہے ریلیجیس کانٹینٹ یہ شیرنگ کچھ بھی نہیں کرتے ان کی ویڈیوز کو کیا ہے خود بخود ہی شیرنگ ملتی ہے بس یہ ہے کیونکہ ہر جو بھی مسلمان ہیں وہ لازمی شیر کرتے ہوں گے اب دو ہفتے پہلے لگائے 3.6 ملین مطلب کوئی بھی کانٹینٹ ہے دنیا جہان کا آپ لگائیں مطلب ولگر کانٹینٹ نہ ہو ولگر آپ فیس بوک اللہ ہو نہیں کرتا اور دوسری بات ہے انٹرٹینمنٹ کا کانٹینٹ ہو کچھ بھی ہو کچھ سکھا رہے ہیں آپ کو وہ چیزیں جسٹ آپ نے کیمرہ اٹھانا ہے کیمرہ اٹھا کے بس ویڈیوز لگائیں ویڈیوز آپ کی وائرل جائیں گے آپ کی ویڈیوز آپ بھی یہ ہی ہے میں بھی اگر زندہ ہوا تو یہ ہی پہ ہم لوگ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کانٹینٹ وائرل ہوتا ہے نہیں ہوتا جتنے بھی پچھلے بیجز میں سے کچھ سٹوڈنٹس نے ویڈیوز بنائی ہیں وہ سب کے سب وائرل ہوئے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بھی جو کرنا ہے یہ ہی پہ ایسے کانٹینٹ بنایا وائرل کرنا ہے اب میں ایک دفعہ پھر ریوائز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں انڈین کانٹین انڈین کانٹین میں نے آپ کو بتا دیا سیریل گھر میں سے آپ لوگوں نے اٹھانا ہے کون کون سے کانٹینٹ ہے کیسے کیسے لائی کرتے ہیں پریمیم کانٹینٹ آپ کو یہ ساری ویڈیوز دکھا دیئے ہیں کیسے آپ لوگوں نے فائنڈ کرنا ہے کہ فیس بوک پہ ہے یعنی ان کی ویڈیوز اٹھا گیا چینیز کانٹینٹ ہو گیا یہ ساری چیزیں ہو گئی اب اس کے بعد کونٹینٹ آپ نے اٹھا لیا ہے اس کانٹینٹ کو ایڈیٹ کیسے کرنا ہے یہ کانٹینٹ ایڈیٹ کیسے کرنا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کل کی کلاس میں رکھیں کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے کانٹینٹ کل ایڈیٹ کر کے کل ہی آپ کو فیس بوک پہ پیج پہ لگا کے دکھائیں گے اب یہ بہت بڑی چیز ہے یہ کانٹینٹ آپ نے آج سیلیکٹ کرنا ہے کانٹینٹ پہ کام کرنا ہے سب نے آج سیلیکٹ کرنا ہے کس کانٹینٹ پہ کام کرنا ہے سب نے کلون ایڈیز پہ پریمیم پیجز بنانے ہیں کانٹینٹ آپ نے کیا کرنا ہے کتنے چینل پچاس پچاس آپ لوگ نے آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ پچاس پچاس چینل فائنڈ کرنے جن کا فیس بوک سے لینا دینا نہ ہو ان کی ویڈیوز اٹھا لینے ہیں آپ لوگ نے ویڈیوز اٹھا کے اپنے سسٹم میں رکھ لینے ہیں سسٹم میں رکھ لینے ہیں کل ہم آپ کو سکھائیں گے ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ آپ کو سکھا کے کانٹنٹ لگائیں گے ہم پیجز پہ ٹھیک ہے آپ لوگ نے ان کو پھر ایڈیٹ کرنا ہے ان کو آپ نے کیا کرنا ہے پیجز پہ لگانا ہے ٹھیک ہے دیکھیں گے آپ کیوں سٹرائک آتی ہے یا نہیں آتی یہ چیزیں آپ نے تجربے کرنے ہمارے ساتھ اس کے بعد چائنیز کانٹنٹ اوریجنال کانٹنٹ ریلیجیس کانٹنٹ ریلیجیس ٹھیک ہے ان کانٹنٹ کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنا سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کر کے جو ہے آپ لوگوں نے بتانے کے جی میں نے یہ کانٹنٹ جو ہے سیلیکٹ کیا ہے اور اسی پہ میں نے کام کرنا ہے سن رہے ہیں ان کو کیا نام ہے کوششن لیتے جائیں ان کے مجھے ہوسٹ کر تو میں کوششن لے لیتا ہوں اور اچھا دیکھو یار کانٹنٹ میں جو سب سے مہین چیز ہے نام سب سے جو سب سے موسٹ ایمپورٹن ٹھیک ہے کانٹنٹ میں وہ یہ ہوتی ہے کانٹنٹ ایسا رکھنے کے یار اس کا سٹارٹ بہت بہت بام ہونا چاہیے مطلب وہ ایسا ہو کہ یار وہ گریب کرے لوگوں وہ لوگ اس کے اوپر آئے ہیں اور آکے آپ کے کانٹنٹ کے اوپر ٹھیک جائیں تو کوشش کرو سب سے زیادہ ایسا کانٹنٹ دیکھو اور لوگ پوچھتے ہیں سر میں کس کانٹنٹ پر کام کروں تو یار جو کانٹنٹ آپ کو خود پرسنلی اچھا لگتا ہے آپ اس پر کام کروں مجھے ڈبلی ڈبلی پسند نہیں ہے ایجاز سے پوچھو کتنی دفعہ میں ایجاز سے نام پوچھتا ہوں گے یار ایجاز یہ ریسلر کا نام بتاؤ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن جن کی بندوں کو ڈبلی ڈبلی پسند ہے جب وہ اس کی ویڈیو لگاتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ والی ویڈیو اچھی ہے یہ ویڈیو جائے گی یہ ویڈیو نہیں اچھی ہے یہ نہیں جائے گی تو اس سے صاحب سے جب بھی آپ کا کنٹنٹ لگاؤ گے یہ لازمی اس کو چیک کرنا کہ یار آپ کو اس کنٹنٹ کے بعد میں توڑی سی ناللیج اور اس کا سٹارٹنگ بہت اچھا ہوں چاہیے باقی چلے میں کوششن نہیں ہوں لدیف ہونچے آواز میں بولوں چاہ آپ کے آواز نہیں آرہی باست دو جو آپ نے انڈین کا بولا تھا ویب سائٹ کا تو سر ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیسے کریں گے وہ آپ کے پاس آئی ڈی ایم سے ہوئے گا ڈیورنگ کلاس ڈیورنگ کلاس ڈیورنگ کلاس ڈیورنگ کلاس نے دیا گناہ ٹھیک 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 وہ آئی ڈیم سے جاگا متل کو بہت لیا ڈی دوسرے کو آنمیور کرو بہت لیا ڈا کر دیا پیزان اور رحمان ڈا ڈا کسی اور کر دیا جن کے پوسٹن جن کے پوسٹن ہو جائے نا وہ اپنا ہینڈ ڈاؤن پر لیا کریں اسامہ کوسٹن کریں اچھا جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہینڈ ریس کیسے ہوتا ہے وہ ریاکشن پہ جائیں گے وہاں پہ جا کے ہینڈ ریس ہو رہے گا بس اگر ہم اریجنل کانٹنٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی مونٹائزیشن کا کرائیٹریہ یہی ہوگا یا ہم اس کو اپلائے کسی ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں یا اس کا کوئی ڈیفرنٹ کرائیٹریہ سیم کرائیٹریہ سیم اچھا ایک اور یہ میرا کوششن تھا آپ نے سٹارٹنگ میں جو پیج بنایا ہے اب وہ جو ہم کلون آئی ڈیز ہیں وہ ہم آہ ویڈاؤٹ آر ڈی پی اپنے جو پی سی میں ہماری اریجنل آئی ڈی جو ہماری چل رہی ہے اس میں ہی ہم کھول کے کر سکتے ہیں اس کے لیے براوزر چینج کریں یا آپ نے اس کا کروم کا نا ایک کروم پرسن بنا رہا ہے کروم پرسن کیسے بناتے ہیں یہ بھی میں آپ کو چھوٹا سا دیتا ہوں ٹھیک ہے کلاس کو کنٹینیو رکھتے ہیں ریکار ڈی چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے میں یہی پہ نا ایک لون آئی ڈی پہلے کروم پرسن بناتا ہوں پروم پرسن بنا کے اس کے لئے لون آئی ڈی لگن کرتا ہوں اور ایک لون آئی ڈی آپ کو لگن کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اگر کل اپنے ٹاسک میں جب ایک لون آئی ڈی لوگ کے مارکیٹ سے یا کوئی بھی اس کے لئے پیج بنانے اجاز نے آپ کو بتا دی کہ وہ آئی ڈی کو ہینڈل کیسے کرنے اس کا سائٹ اپ کیسے بنانے بھونے آپ کو پہلے سکھا رہا سکتا ہوں اچھا جی میری سکرین ویزیبل ہے سب کو سب سے پہلی چیز ہمارے پاس ہوتا ہے یہ خروم پروفائل جنرلیٹر خروم پروفائل جنرلیٹر کو اپنے پاس اس کو میں نے کر دیا رہا ہے ہاں یہ میں پروفائیٹ کر دیا اچھا یہ میں نے پہلا دیا خروم پروفائل جنرلیٹر بھی آپ لوگوں دی دیا اس کو میں جیسے ڈبل کلک کرتا ہوں نہیں چھوٹی سی یہ وینڈو اپنے ہو جاتی اس میں میں رکھتا ہوں جیسے ٹھیک ہے کتنے خروم پرسنس میں بنانا جاتا ہوں لیٹ سپوس آپ نے بیس آئی ڈی بائک کیا ہے اس پانچ ڈال دیتا ہوں پانچ ڈال دیتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں میں اوکے جیسے اوکے کروں گا تو یہاں پہ اپنے ٹیکسٹوپ پہ جا کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھو یہ پانچ اس لیے نا مجھے پروم پرسنس بنا کے دیتے مجھے الگ سے پروم پرسنس بنانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے جیسے پروم پرسنس کو سلیکٹ کیا کنٹرول ایکس کیا ان کو بس کٹ کرتا ہوں اپنے پاس سے اور ایک فولڈر کے اندر جا کے جیسے میرا سائٹ اپ ہے یہاں پہ جا کے میں نے پیسٹ ہو کیا میں نے جتنی بھی مارکٹ سے کلون ڈیز بائی کیا میں نے ان کلون ڈیز کو یہاں پہ لاغن کرنا ہے میں آئی ڈی نمبر ون آئی ڈی نمبر 2 3 4 5 اچھا جیسے پہلے آجاتے ہیں جیسے میں نے اس کو اوپن کیا اوپن کرنے کے پاس کلون ڈی کو لاغن کس طرح سے کرنا ہے ڈی same ڈی 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 ڈ بہت سارے لوگوں کو یہ confusion ہوتی ہے کہ سر یہ two-factor ID کونسی ہوتی ہے basically ID ساری کی ساری سیم ہوتی ہیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا بس ایک چیز کا ڈیفرنس ہوتا ہے two-factor اور non-two-factor میں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو two-factor authentication لگا ہوتا ہے مطلب password کے لابہ آپ کو کوئی code بھی دینا پڑتا ہے login کرنے کے لیے یہ میرا person بنا تھا میں نے سب سے پہلے یہاں پہ گیا اس کو کوپی کیا یہ ای میل والی جگہ پہ یہ نمبر پیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دن ادھر آیا اس کا میں password لے لیتا ہوں سمران خان یہ میں اس کا password پیسٹ اس کو login کر کے دیکھتے ہیں یہ چلو جس کا law wrong credentials میں نے کافی ٹائم پہلی کیا ٹھیک ہے ایسے آپ لوگ کے ساتھ اگر ڈیسوس آئیں گے تھا وہ اپنے clone ڈی پروائیڈر کو بھلو گئے کہ یہ بلی ڈیس لوگیں نہیں ہے آپ نے ڈیس کرتے ہیں تو آپ کو ڈیس کرتے ہیں یہ بس ادھر سے اس کا نمبر دو گا اس کو نمبر کو email پہ password پہ لے جگہ پہ password ڈالے اس کو login جیسے اس کو login کروں گا یہ دیکھو یہاں پہ code مانگے گا ڈس میں سے یہ سارے کے سارے code one time use کے لیے ہوتے only اس کے بعد expire ہو جاتے ہیں میں نے ایدھر سے code کو میں cut کر لیتا ہوں تاکہ میں یاد ہو کہ میں یہ code ڈیس کرتا ہوں میں اس کو ڈالتا ہوں جیسے میں نے code ڈالا ڈالا یہ کوئی اور language ہے میں language بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ڈوبار کی countries کے لوگ ہوتے وہ mostly ہمارے بھی یہاں پہ لوگ ڈیس کرتے ہیں اچھا یہ میرے پاس یہ ڈی کھل گیا یہ باہر کی کوئی ڈی ہے ان کی ڈی ہے اور یہ سیٹنگز میں جاؤ سیٹنگز میں سب سے ڈالن پہ language ہوگی اس طرح کی دیکھو یہ فرانس کی ڈی ہے بیسکلی جو مجھے ملے میں ایک سر وہ premium پہ کام کرتا ہوں تو وہ میں نے بندے کو لگایا ہے کہ مجھے ذرا باہر کی ڈیس لکالتے ہیں ڈیس لکالتے ہیں ڈیس لکالتے ہیں اچھی آئی یہ دیکھو یہ جس بندے نے مجھے سیل کی وہ مولدان پاکستان میں یہ دیکھو یہ یو ایس میں ابھی بھی ون پلس میں لاغ ان ہے یونائیٹڈ سٹیٹس کی آئی ٹھیک ہے تو خیر میں کیا کروں گا اس کو لاغ اوٹ آف آل سیشن کر دوں گا یہ لاغ اوٹ ہو گی اس کے بعد میں جاؤں گا اس کا چینج پاسپرٹ اول پاسپرٹ خود ہی آگیا اور یہاں پہ یہ میں نے اس کا پاسپرٹ اپنے حساب سے مجھے جو پاسپرٹ رکھنا تھا میں نے اس کا پاسپرٹ رکھ کے اس آئی ڈی کو سیپ کر دیا پاسپرٹ لیند کو پاسپرٹ کوئی اس میں ٹرائٹیریاں نہیں ہے بس ایڈ ڈیجٹس کا پاسپرٹ رکھو کوشش کرو پاسپرٹ میں چھوٹا کیپٹل بڑا کیپٹل ایک نومیرک کیپٹل اور ایک سیمبل کوئی نہ کوئی ڈال دیا میں نے ادھر ڈیوائسز سے اپنے آپ کو آؤٹ کر دیا تھا تو میں سٹے لاغ ان یہاں پہ کوشش کرنا کہ بس سرپ آپ کا لاغ ان آ رہا ہو باقی ادر وائس کوئی بھی لاغ ان آ باقی سب جگہوں سے یہ آئی ڈی ختم ہو چکی ہے اب اس بندے کے پاس اس کا کوئی ایکسیز نہیں ہے ایون مو پاسپرٹ بھی چینز کر لینا تب بھی وہ اس کا ایکسیز نہیں لے سکتا وہ پاسپرٹ چینز کرے گا تو آپ کے پاس آئی ڈی ضرور چل جائے گی لیکن وہ اور یہ دیکھیں یہ آئی ڈی اب تک ایکٹیو تھی اڈی اگو چودہ گھنٹے پہلے بھی بس اس طرح سے یاری سیمپل یہ کلون آئی ڈی ہے جنس میں نے دیکھ لیے کوئی میسیز نہیں چھوڑا رہا ہے سارے پھر اس کے بات گروپس میں گروپس میں جا کے بھی دیکھ لیا گروہ اکثر ایسا بھی لکھ نکل جاتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یور گروپس دیکھ لیا گروہ بہت سارے لوگ ایسے ہو کہ وہ گروپ آپریٹ کر رہے ہوتا ہے ایسے کلون آئی ڈی میں اکثر گروپ بھی نکلاتے ہوتے ہیں پیج دیکھ لو بس یہ سارے چیزیں اس کو بند کیا اب چلے جاؤ گے نیکسٹ روم پہ اس کے ادار ایک نیکسٹ آئی ڈی لاؤگنے کام کرنا ہے اس طرح سے کر کے آپ کا پورا سیٹ اپ ریڈی ہو جائے گا جیسے کہ میں اپنا دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ میرا کوئی اور سیٹ اپ پناب ہے یہ دیکھو یہ میرا یہ میرا سارا کا سارا شیرنگ جو سیٹ اپ میرا آئی ڈیس کا اب ان سب میں آئی ڈیس لاؤگنے جو بھی جاؤں گا آئی ڈیس لاؤگنے تو بس سیمپل ہے آئی ڈی لاؤگنے کے اس کے اندر بس یہی چیز ہے نہیں اس والے نہیں یہ دیکھ لیں باست کا سیٹ اپ دیکھ لیں میں نے آپ کو کہا تھا نا بیک اینڈ پہ جو کام کرتا ہے باست کرتا ہے یہ میرے پاس دو آئی ڈیس بھی نہیں لگی ہوئی یہ سارے کے ساری باست کے پاس لگی ہیں یہ سارے میں نے کیا ہوتا ہے میں نے اپنی آئی ڈیس کو سارے کے لئے میں نے اپنی ایڈیس کو سٹرائیس جسٹ پوست کر کے چیک کر رہا ہوں کہ آئے کوئی سٹرائک آ رہی ہے نہیں آ رہی تو یہ سارے کے سارے میں نے اپنے حساب سے آئی ڈیس کو الگ کیا ہے آپ لوگ اس طرح سے اپنی آئی ڈیس کو کٹی کر سکتہ سٹارٹنگ میں بیس تیس آئی ڈیس سے کام سٹارٹ کرو گے آپ لوگ اور یہ ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگ وہ سٹ اپ بڑا چل جائے گا میرے ہر ایک پولڈر میں بہت ساری آئی ڈیس لگی میں ہیں یہ دیکھو اس سے جس ڈبلی ڈبلی کی گروپس میں شیئر کرتا تو بس یہ سنپل آئی ڈیس کو لوگ ان کرنے کا اتنی سین ہے اور اس کے اندر کوئی جادو اٹھونا کچھ بھی یہ بہت سید کوششن لیتا ہوں دوبارہ جی اسلام علیکم اسلام جی آ رہی ہے اجاز بھئی اسلام علیکم میرا نام فیزانو رحمان ہے ملتان سے میں بات کر رہا ہوں اچھا سر کہاں سے ملتان سے ہے تقریباً جی 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 مجھے کوئی چھے ماہ ہو گئے ہیں تقریباً دو ماہ سے میں آپ کا چینل بھی فالو کر رہا ہوں تقریباً آپ کی ساری ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں تقریباً چھے مہینے پہلے میں نے کانٹینٹ پہ کام کرنا شروع کیا تھا شیعہ کانٹینٹ کے اوپر تو اس کے اندر میں نے ٹارگٹ کیا تھا نوہوں کو تو ان کو میں نے ایک ان کا کولیب بنا کے ویڈیو بنا کے اس کو میں نے مطلب کے پوست کیا تھا اس کے بعد اس کو شیئر دیا تھا سر پہلی جو ویڈیو میں نے شیئر کی تھی نا وہ آلموسٹ اس نے مجھے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیوز دیئے تھے فری گروپس کے اندرے نا تقریباً کوئی تقریباً وہ تھے کہہ لیں کہ ٹوئنٹی کے قریب گروپ سے اس کے بعد سے میں اوپر جتنی بھی اپلوڈنگ کر رہا ہوں نا تو اس کے اوپر مجھے ویو نہیں پڑ رہا چھے سو سات سو ویو آ رہا ہے آج سے میری بات سنیاں مہار چپرین میں جو ہے فری گروپوں سے کام چل جاتا تھا لیکن اب کی جو اپ ڈیٹ ہے نا فری گروپوں سے جو ویو نہیں آتا ٹھیک ہے جی مطلب وہ اس ٹیم لوگوں کو اتنا پتا نہیں تھا کہ یہ گروپ جو ہے رینٹ پہ بھی چلتے ہیں اب آپ کے پاس ایسے بہت سارے گروپوں میں جہاں پہ آپ کو پتا ہے شیعہ کمیونٹی ہے بہت زیادہ ہائی لیول پہ وہاں پہ بڑے 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 شیعہ ہوتے ہیں علماء ان کے گروپ بنے پہ ہوتے ہیں تو اگر آپ ایسے گروپ میں جا کے بھیجو گے اپنی ویڈیوز کو تو وہاں پہ بہت اچھا رسپانس دیں گے جی وہ شیئر بھی کر دیں گے آپ کے گروپ پہ رہو بھی کر دیں گے ہاں جی وہ شروع میں اس کو جو میری ویڈیو جس کا میں بتا رہا ہوں ٹوینٹی فائیو کے اس کو اچھا خاصا شیئر بھی لگا تھا لیکن اس کے بعد سے جو ہے نا مجھے اس پیج کے اوپر رسپانس نہیں آرہا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کیا میری پوسٹ پہنچ نہیں رہی ہے کیونکہ مجھے تقریباً اسے ایک پوسٹ کی وجہ سے مجھے تقریباً ڈیڑھ سو فالور بھی ملا تھا ایک ہی ویڈیو کی وجہ سے تو اب وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کیا میری آئی ڈی میں مسئلہ ہے اچھا اس میں نا یہ ہے کہ تقریباً بیس سے پتیس گروپ سے ہیں اور ان کے اندر میں شیرنگ کر رہا ہوں آپ نے ٹائٹل کیا ڈالا تھا ٹائٹل کیا ڈال رہے ہیں ویڈیو پہ سر ٹائٹل وہ ٹائٹل نوہے تھے ندیم سرور کے تو ان کو میں نے کولیاب کر کے جو نا بنایا تھا تو اس کے اندر یہی کہا تھا ٹائٹل نوہے نتیم سرور چار پانچ چھ سالوں کے ہی کٹھے نا ان کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو وہ میں نے ڈالی اس کے بعد سے میں جا دیکھیں آپ کے پیج پہ کوئی رسٹرکشن تو نہیں آئی ٹھیک ہے باقی یہ نا آج کی کلاس ہے مطلب فینڈ کیسے کرنے کل کی کلاس میں ہوگا اپ لوڈ کیسے کرنے شیئر کیسے کرنے ریکومنڈیشن میں کیسے بیجنے کیسے لکھی آئے ہیں یہ کل کنکلوزن پر نہ جائے ابھی آپ نے ایک ویڈیو لگا اگلی دو تین ویڈیو میں ریسوانس نہیں آرہا فوراں سے کنکلوٹ کرنے بیٹھ گئے کہ یار پتہ نہیں کیا سین ہے پہلی پہ تو بیو آگیا تھا کیوں نہیں آرہا جنیلی جو پہلی پہ آپ کا بیو آیا نا وہ تکے والا بھی تھا وہ بس ایک طریقے سے بس آگیا ہے اصل میں وہ بیو بھی نہیں آپ کا پتہ آپ کو یہ دیکھتے ہوئے کنکلوٹ نہیں کرنا فوراں سے اب آپ کیا کرو گے اور پیجز پہ کام کرو باقی پیجز پہ ویڈیو پہ پھر دیکھو گے کہ یار باقی سی اور پیجز پہ بھی ہوا رہا ہے اس پیجز پہ نہیں آرہا پھر آپ جا کے چیزوں کو کنکلوٹ کرو گے یہ نہیں کہ بس پہلی دو ویڈیو لگائی یار مجھے تو بھی نہیں آرہا تھا تم ابھی بات ایسا نہیں ہے کنٹینو رکھو اور ایکسپریمنٹ کرتے گا بس سر یہ پریمیون جی اسلام علیکم سر میں رضائے بہت سوافرام شہداد کوڑسن سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں جب جو ہے نا پریمیون کنٹینٹ میں انٹرسٹڈ ہوں تو اس کے لیے اگر میں آئی ڈیز بائے کرنا چاہ رہا ہوں تو کتنی بائے کروں آئی ڈیز بائے کرنا چاہتے ہیں جتنے گروپس ہوں سب سے پہلا پہم آپ کو کیا کرتا ہے آپ کو گروپ فائنڈنگ کرنے کل ہم نے گروپ فائنڈنگ کرنا سکھائیں گے گروپس کیسے ٹھوپتے اچھے گروپس ہوں گے نا پھر آپ کو آئی ڈیز بائے کرنا پھر گروپ میں ساڑ کرو کیا پتہ آپ نے پچاس پچاس پہلے گروپ آپ کے پاس دس پین ہوں پہلے آپ گروپ نکالو پھر ان گروپ کے ساتھ سے آئی ڈی نکالو آج آپ کا کام ہے آج آپ کا کام ہے کونٹینٹ نکالو پریمیم پہ کام کرنا ہے پریمیم کونٹینٹ نکالو بس آج پچاس چینل نکالو پس کی رکھو ویڈیوز اور ایسے جس طرح آپ لوگ سرچ کر رہے ہو کہ ایسا کونٹینٹ بھی لے جو پہلے فیس بک پہ نہیں ہو سارے لوگ سرچ کر رہے ہیں تو اس لئے کوشش کرو ایسی ویڈیوز نکالو کیونکہ تب کہ پہلے کسی کی ہتھیں ناچھوں اچھا رضا مصطفیٰ بھائی کوششن کر رہے ہیں جی سر آپ نے جو یہ کلون آئیڈی پہ پیج بنانے کا بتا ہے تو ہم ایک آئیڈی پہ کتنے پیج بنا سکتے ہیں ڈیلی 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 دو پیجز ایک صبح ایک شام ایک آئیڈی پہ دو پیجز ہوں اور اور ایک ایسی ایسی آجائے گی ایک لیمٹ ایسی آجائے گی فیس بک آپ کو اللہ انہیں اللہ انہی نہیں کرے گا جتنے پیجز بن جاتے ہیں بن سکتے بنا لیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ سر ٹرسٹ ایٹ سیلر بھی منشن کر دیجئے گا کیونکہ اس کیمر بہت کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو بھی میں بھی لیسٹ پروائیٹ کرتا ہوں آپ لیسٹ دیکھے جاؤ کہ اتنی لمبی لیسٹ نہ آج تک کس نے آپ کو دکھائی ہوگی نہ بنائی ہوگی اچھا یہ حمزہ شوقات آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ مہرہ کوششن بھی لے لیں بھائی ترتیب سے لے رہے ہیں جن کا ہینڈ پہلے ریز ہے نا ان کا پہلے کوششن لیں گے اور آپ نے کوششن کرنا ہے سننا ہے بیٹھ کے ٹھیک ہے ڈیوٹیوب سے اٹھانا ہے یا کوئی پی کر کے بھی لینا پڑے گا جیسے ڈیوڈوڈوڈوڈی پڑے گا نبی جو بھی جلسے ہیں آپ کو ٹھیک ہی نہیں مارے گا کیوں کہ آپ کے پاس رائٹس ہوں گے تو سر اس کے لیے کوئی سائٹ وگارا جہاں سے مئمبر Prize ہمڈنا سے رواؤلوڈ آپ کو ای میل کیا کہیں ای میل کریں وہ آپ吗 اپ motive اٹھا رہے ہیں تو اس کو کہیں کہ میں آپ کو ٹوئینٹی فائ� تھلٹی پر پھنڈ دو گا آپ کو بدلے میں سبسکرائبر ملے گا یوٹیوب مجھے آمальное ملے گا جتنے بھی ڈالر بنے گا میں پچھے سے تیس پرسنٹ آپ کو دوں گا مطلب ان کا ترس بیلڈ کرنا ہے آپ نے اپنا ان پر بہت شکریہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کلون آئی ڈیز پرچیز کر کے ہی یوز کریں گے یا اپنی بھی بنا سکتے ہیں دوسری آئی ڈی نورمل اپنی بنا سکتے ہیں یہ اولڈ آئی ڈیز ہوتی ہیں ان کی شیرنگ کی ریچ اچھی ہوتی ہے تو یہ اولڈ آئی ڈیز بھائی کر لیا کر رہے ہیں اچھا سر جو میرا پرسنل پروفائل ہے فیس بوک کا اس سے کچھ نہیں کرنا مطلب یہ کلون آئی ڈی لے کے اس سے سارا کام کرنا جی 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 اس پہ ٹھیک ہے سر بہت شکریہ جزاکاللہ السلام علیکم سر والیکم السلام سر میرے کسٹن ہے کہ جو پہلے کلون آئی ڈیز لینی ہے ان کو ان کو کیسے چیک کرنا ہے کہ کون سی آئی ڈی لینی چاہیے اور کون سی نہیں اور دوسرا کے جو پیج لینے والڈ پیج سارٹی ریزولڈ یہ کلون آئی ڈیز میں وہ پیج سارٹ کرنا ہے نا جی جی کلون آئی ڈی میں وہ کیسے سارٹ کرنا ہے اچھا ایجاد میں یہ چیز میں تھوڑا سا آپ نے کو گائیڈ کر دوں ہوتا ہے ہر پیج پہ نے ایک ایڈبین ہوتا ہے جی جی ایڈبین بیسی کیلی کیا ہوتا ہے اس پیج کے رائیٹس ہوتا ہے اچھا کلون آئی ڈی پہ آپ نے بھول تو کر لیا پیج دوسری آئی ڈی میں شیفٹ کرنے لگے تو جس کی کلون آئی ڈی تنہوں اس نے پاسورڈ چینج کر دیا تو جب پاسورڈ چینج ہو پیس بک میں بڑا سین سینریو ہے کہ جب بھی آپ کسی پیج پہ ایڈبین کرتے ہیں تو آپ کو پاسورڈ لازمی جنے پاسورڈ چینج تھا تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکا تو اس وجہ سے الویس بیک اپ بیپور بریک اپ والی فالیسی اپنانی آپ نے یہاں پہ اور وہ یہ کہ ہمیشہ دو ایڈبین ڈکھنے پر شروع سے یہ عادت بنا لیں جو کچھ بھی ہوئی اپنی عادت بناو کہ میں پیج پہ کبھی ایک سنگل آئی ڈی پہ ریلائے نہیں کروں گا میں دونوں آٹھ دو آئی ڈی چھوڑا ہمیشہ پہ بیک اپ پہ آپ ایسے کریں اپنی ایک اور آئی ڈی بنا لیں جو آپ کی آپ کی نمبر پر بنی ہوئی ہو وہ آپ کی پرسنل آئی ڈی نہ ہو اس آئی ڈی پہ آپ جو بھی پیجز بنا ہے مطلب کلون آئی ڈی میں بنا ہے اس کو اس آئی ڈی کو ایڈبین کر دیں بس سیمپل وہ آپ کی ایڈی کوئی کلون نہیں کر سکتا جی سر وہ تو ٹھیک ہے اب جو میم کرتن تھا کہ کلون آئی ڈی میں پیج کاسے سٹ اکڑ با سی یہ دکھو کلون آئی ڈی میں شیفٹ کر کے دکھاؤ میں میں دکھاؤ اچھا یہ میں نے اپنی سکرین شیئر کر لی ابھی ابھی جو کلون آئی ڈی جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بنا آئی ہی کلون آئی ڈی اچھا یہ دیکھو یہ میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے یہ دیکھو اس میں میرے پاس کچھ پیجز پڑھے ہیں یہ 30 ڈیز وڈ پیجز بگرہ ہے اس میں میں ایسے پیٹھا ہوں اب پیج آپ کو ایڈوین کس طرح سے کرنا ہے بیسیکلی آپ نے جو پیج بنایا تھا وہ میں نے بنایا تھا سنی سیل پہ جس میں میں کام نہیں کر رہا تھا مطلب جس میں میں نے بنا کے چھوڑ دیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے یہ جو آبی اچھا سیلہ جو بھی آئیڈی میرے پاس پھولی ہے میں اس آئیڈی کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں اس پیج پہ تو میں کیا کروں گا اس پیج پہ سب سے پہلے سوچ پروفائل کیونکہ آپ کو پڑھا پروفائل پیجز بن رہے ہیں تو اس کو میں ٹرینڈنگ ویڈیوز پہ سوچ کروں گا پی پروفائل کو سوچ کرنے کے بعد یہ پروفیشنل ڈیش وڈ یہاں پہ بھی آ جاتا ہے اس پہ کلی کروگے تو یہ مینجمیز یہاں پہ بھی آ جائے گا پروفیشنل ڈیش وڈ پہ جاؤ گے یہاں پہ جانے کے بعد آپ کو یہ آپشن دے گا پیج ایکسس کا پیج ایکسس پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے اس آئیڈ کی یہ اس کا جو لینک کہنا اس کو کوپی کریں کوپی کیا یہاں پہ ایڈ نیو نیکسٹ یہاں پہ پاسفورٹ مانگا جیسی دیا اب یہ کیا ہوگا میری اس آئیڈی سے پیج اس آئیڈی پہ انیوٹیشن چلا گیا یہاں پہ دیکھیں انوائیٹ آگیا میں نے اس پہ پھی کیا ریویو انیوٹیشن کو کیا نیکس کیا ایکسپ کر لیا میں نے انیوٹیشن ایکسپ کیا اب اس پیج پہ میرے بسکلی دو ایڈمن ہو رہا ہے اب یہ میں اس جو یہ لیڈی والی آئیڈی میرے پاس کھلی ہے میں اس سے بھی یہ پیج منجز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اپنی اس قرآنی آئیڈی سے بھی منجز کر سکتا ہے اس کے اوپر دو ایڈمن ہو رہا ہے جیسے میں نے اپنی پرانی آئیڈی آن سکتے ہیں یہ واپس مجھے لے جائے گا میری پروفائل پہ وہ والا پہ میری اس پروفائل سے ہٹ گیا اچھا یہ کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے اپنی پرانی آئیڈی سمٹیمز کیا ہوتا ہے یار اللہ نہ کرے اگر یہ آپ کی مین آئیڈی ہے یہ اچھی آئیڈی ہے جس میں آپ کام کرتے ہیں جس میں آپ کے بہت سارے پیجز پڑھیں تو سمٹیمز ہم ایسا کونٹینٹ لگا پیٹھتے ہیں جس پر سٹرائک آتے ہیں تو اس ٹرائک آنے کے بجے سے اگر آئیڈی اڈے گی نا تو میری سے جس یہ والی آئیڈی جس میں یہ پیج ہے میری یہ والی آئیڈی سیف رہ گی میں نے اس کو کر دیا بند اب یہ نئی پر آئیڈی میں میرے پاس پیج شیفت ہو گیا یہاں پہ اب جو یہ آئیڈی سیلا تھی یہ اس پیج کی جسی پروفائل بوئی ٹریننگ ویڈیوز والا پیج اب اس کے پاس چلا گیا اب میں کیا کروں گا یہاں سے اس پیج کو سیلیکٹ کروں گا یہاں سے ویڈیوز لگا ہوں بس سارا کام اب میں اس کلون آئیڈی سے کروں گا اللہ نہ کرے اس پیج کے اوپر سٹرائک آئے کوئی بھی ایکسٹرائی ڈیشو ہے تو میری اس جو آئیڈی میرے پاس کھلی ہے اس کو نقصان پہنچے گا اور کسی آئیڈی کو کوئی ڈیشو نہیں ہوا بس اتنا سا سینہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس طرح سے آپ پیج شیفت کر سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہوگا صحیح سر بقی جو سی آئیڈیز لینی ہے کلون آئیڈیز ان کی ریچ کیسے چک کرنی ہے کہ وہ کون سی آئیڈیز ریچ 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 والا سین سارا سینریو کونٹینٹ کو اپلوڈ کرنے پہ گروپس کی ریچ دیکھنے پہ آئیڈیز کی ریچ دیکھنے پہ تب ہم ان ریچ کیوں پہ ڈسکرس کریں گے ابھی نئے بندے کے کونٹینٹ پہ رہنے تاکہ سب سوڑا کونٹینٹ کے بارے میں سمجھیں ٹھیک ہے سر یہ کونٹینٹ کے پر جو انسا اسلامیک ویڈیوز ہیں یہ امان صاحب تھے چینل پہ ایتے انہوں نے ان کی ویڈیو میں نے انہوں نے بتایا تھا کہ اپنی آئیڈی پہ ہی نا پیج بنا کے انہوں نے اسلامی کونٹینٹ شیئر کیا تھا تو وہ اپنی آئیڈی پہ شیئر ہو سکتا ہے اگر آپ کی آئیڈی میں بھائی لیٹ سبوز میری بات سنو جو جتنے بھی آپ کو پتا ہے ہمارے کاری صاحب مولوی صاحب جو بھی ہیں ہمارے بہت سارے ہوتے ہیں تو ان کی آئیڈیز میں بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے جو ایسے کونٹینٹ کو پسل کرتے تو وہ اپنی آئیڈی پہ پیج بنا کے وہ سارا ہو جائے گا یا وہ کلون آئیڈی بنانی پڑے گی یار دیکھو ابھی تو آپ مونٹینٹ والی سائٹ پہ جاؤ نہیں نا دیکھو پہلی چیز آج جس اتنا بتاؤ کونٹینٹ کے بارے میں پتا چل گیا نا آپ کو کونٹینٹ پہ لیمیٹری رہو باقی کونٹینٹ کو لگانا شیئر دینا وہ ساری باتیں کل کریں ٹھیک ہے اور سر کونٹینٹ کے حوالے سی یہ کوششن ہے کہ جیسی یہ سیٹسفائنگ ویڈیوز ہے اور اور ہاو ٹو میک میک والی دو ویڈیوز ہیں ایک پیج پہ یہ دونوں ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں صحیح ہے اوکی سر تینکیو سو مچ حسیب پیسل بہت سے دو بہت سے وان میوٹ کیا گروہ حسیب پیسل درمیندر کمار اسلام علیکم مواز آری مرک حسیب بھائی حسیب بھائی حسیب بھائی وہ ابھی سبائے کرنی ہے یا جب آپ وہ بتائیں گے تب کرنی ہے میں آپ سب بھائیوں جو بہت پیارے سی ریویسٹ کروں گا اور وہ یہ ہے جو کلاس علیہ نام وہاں تک لیمٹ رہو ایڈ دا اینڈ آف دا کورس آپ کو انشاءاللہ ساری نولیج ہر چیز کے بارے میں پتا ہوگا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ہر چیز کی آپ کو ڈیپ پتا ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے نہیں میرا سر کورسٹن اس طرح سے تھا کہ ابھی آپ نے بولا نا کہ آپ نے پیج بنانا ہے اور ساتھ آئیڈ بائے کرنی تو میرا کورسٹن یہ تھا کہ آئیڈی پی کے اندر ہم نے مطلب لاغ ان کر کے پیج بنانا ہے یا ویسے پیج پاکستانی ایڈی پہ پیج بنانا ہے پاکستانی ایڈی پہ کام کریں ہمیں جب مونیٹ آئیز کروانا ہوگا پیج ہم دن جب اس کو آٹی پی ملی کے لئے ٹھیک ہے سر ٹھینکیو یہ ایک مشہد ہے اچھا جی دھرمیندر کمار بھائی سر نمستے کیسے ہیں جی جی ٹھیک ہے آپ سنائے ہم بھی بڑیاں ہیں جی جی بتائیں سر ہمارا نا کوششن سر ہو سکتا ہے اس لیے بس سے باہر ہو جائے تو بات ایسا ہے نا سر کی گروپ جہاں سر ہم گروپ بھی بناتے ہیں کافی دنوں سے ہم سر کام کر رہے ہیں اور کل بھی آپ کو بتائے تھے اور آج بھی بتا رہے ہیں کہ سر آل موسٹ مہینے کا دس ہزار ڈالر بنا دے رہے ہیں سر اگلا جو لکچ ہے نا سر آپ کا کلاس پکڑنے کا وہ سر ہے کی مرسریز خریدنا ہے سر مرسریز ہاں سر کٹھے خریدیں گے آپ بھی میں بھی کٹھے انشاءاللہ ٹھیک ہے سر ایک کٹھے خرید لیا جائے گا تو نمبر بھی سر سیم ہو جائے گا پر وہی ہے انڈیا مبائی کرنا ہوگا جی جی اگزیکٹلی تو سر گروپ جہاں میرا سر ڈیسیبل ہو جا رہا ہے یعنی کہ اس میں نہیں تکا میرا سر ایسی ٹھیک ہے اگل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک نا ایسی کلون آئی ڈی میں نے گروپ نکلا تھا خیزر عمر کے نام کا بڑھا اسی نوے ہزار میمبر تھا اس کے اندر تو وہ گروپ ایسے مل گیا اور اس کی ریج بہت آؤٹ کلاس تھی اب ہوا گیا ہمیں گروپ نہیں مینیز کرنا ہے اس گروپ پہ ایسے لوگوں نے کمینٹس کیے گندے کمینٹس کیے آپ کو پتہ ہے ہر گروپ کے دنے ہمیں نا گروپ کا ایک اسسٹنٹ دیا ہوتا ہے اس کے نا کچھ کرائیٹیریہ دوتا ہے وہ ہمیں سب سیٹ کرنے پڑتا ہے آپ اگر وہ سارے کرائیٹیریہ سیٹ کرو گا تو آپ کی گروپ کی پولیٹی بہت صحیح رہ گیا ادر وائز آپ کی گروپ کی پولیٹی میں پہلے یلو ہون ہے پھر ریڈ ہونا اور پھر ڈسیبل ہو جانے یہ وہی ہوا سر تو اس کا کیسے کیسے کرنا وہ یوٹیوب پہ ویڈیو نہیں مل رہا ہے وہ یوٹیوب پہ نہیں ملے گا وہ ایک چلی میرے پاس گروپ ایکسپرٹس ہیں جن سے ہم گروپ رینٹ پہ لیتے ہیں ایسے بہت سارے جان پیچان مالے تو ہم ان گروپ ایکسپرٹس ہیں نا میں آپ کو ساری سیٹنگز بتا کر کے کہ یا جب بھی آپ کا کوئی گروپ ہو تو اس میں یہ سیٹنگز کریں کھیک ہے تو یہ چیز میں آپ کو گائیڈ کروں گا کوشش کیا گرے جو میمبر ریپورٹیڈ کونٹینٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے گروپ کے اندر ایک آتا ہے آپشن جس میں ہوتا ہے کہ میمبر نے ریپورٹ کیا اس کونٹینٹ کو اس کو بار نہیں کرتا ریپورٹ نہیں کرتے ہیں خود میں جھگرہ کر لیتا ہے تو گالی گلوج کرنے لگتا ہے کومینٹ میں جس کے کرنے سے ہو جاتا ہے آپ کو کرو اچھا آپ گروپ میں جو گروپ میں جوائن کرے گا وہ بھی ایڈوین کے بغیر نہیں کر سکتا کوئی گروپ میں ایڈوین کے بغیر ایسا ہی ایسے ساری کی ساری چیزیں آپ لگا دو آپ ریسٹرکشن ہر چیز کے اوپر آپ ٹرائٹیریہ سکتے ہیں تو لوگ ملینز میں بڑے بڑے گروپ رن کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی ٹرائٹیریہ کوئی غلط بات کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں بین کر دیتے ہیں ہو وہ آٹومیٹک لی بین ہو جاتی ہے آٹومیٹک لی جا سن سٹنس چایاز اسلام علیکم سر کیسے ہو جی جی والیکم السلام جی شکر اللہ لگا سر میں آپ کا live میں بھی آیا تھا سر میرا کوشن نہیں تھے جی آپ بولا تھا جی میں بھانگیش بھانگیش سے ہوں اس لئے جی کوئی بات نہیں آپ پوچھیں پوچھیں سر میرا کوشن نہیں ہے آپ بولا تھا جی 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 سی یوٹیوب پر فیس بک فیس بک نہیں نہیں سر میرے کو دولار نہیں دے رہا ہے میرا کو دولار دیکھا رہا ہے وہ کسیچے کہ آپ مجھے سکرین شورد دیجئے گا والے میں میں دیکھوں گا کہ وہ الیٹ کس چیز کیا ہے سار میں آپ اس دن شیئر کروں گیا آپ مجھے اس میں ورس اپ گروپ میں جو ایسا اچھا اب میری بات سنو دیکھو اس میں نا اب ایک اور چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ تو یہ سوچ رہو کہ یہ بندہ یوٹیوب پہ نہیں ہے اور یوٹیوب پہ فیس بک پہ نہیں ہے اب یہی والی سوچ آپ سے شاید کوئی ایک مہینہ پہلے کسی اور بھائی نے بھی سوچی ہو اس نے اس کی ویڈیوز اٹھا کے ڈال دی سار میں فیس بک میں بھی چیک کر رہا ہوں فیس بک میں بھی کوئی ویڈیو نہیں ہے پھر کوئی ایسو نہیں آئے گا پھر اس کے اوپر آپ کو دیکھنا پڑے گا اچھا گیمنگ ویڈیوز آپ کی اگر آپ الہرڈ بھیجو الہرڈ دیکھ کے میں آپ کو گائٹ کروں گا اوکے سار اوکے سار اسے جی شہریہات جو آئے کوششن کریں برو ایسی انسو دو تابش تابش پال میرا کوششن ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ کلون آئیڈیز لینا شیئرنگ پر بس کے لیے وہ تو میں سمجھ گیا ہوں لیکن جس سے کلون آئیڈیز سے اپ لوڈنگ کرنی ہے اس پر ٹو فیکٹر کیسے لگانا ہے ٹو فیکٹر لگا وہ ہوتا ہے بھائی آپ جو بھی کلون آئیڈی بائے کرو اس پر ٹو فیکٹر لگا گئے اس پر دس کوڈ تو ملیں گے نا جس سے میں خرید دوں گا دس کوڈ کے بعد مزید بھی کوڈ اس کے لیے سکتے ہو بھائی دس کوڈ کے بعد اور بھی کوڈ لے سکتے ہو وہی پوشن ہے کہ میں کیسے لے سکتا میں نے اج گروپ میں بھی کوشن کیا تھا چلو 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 میری سکرین ویزیبل ہے نا آپ کو جی جی دکھ رہے ہیں اچھے جی اب میں آپ کو پڑھاؤا ہوں کہ میں اس کے کوڈ ایس کے کوڈ میری آئیڈی آگئے جو ابھی ابھی میں نے آپ کو سامنے لاؤگین کی اس کی سیٹنگ اور پریبیسی میں جاؤ سیٹنگز میں جاؤ سیٹنگز میں جانے کے پاس سیکیورٹی آن لاؤگین میں چلا گیا سیکیورٹی آن لاؤگین میں یہاں پہ لکھا ہے ٹو فیکٹر ایسے اس کو میں نے ایڈیٹی پر کلک کیا جیسے اس کے ایڈیٹی پر کلک کروں گا دوبارہ مجھ سے پاسٹوڈ مانگا میں پاسٹوڈ آلکے کر دیا اب یہ دیکھو یہاں پہ مجھے آپشن دے رہا ہے شو کوٹس میں نے اس کو گھر دیا شو کوٹس یہ ریکووری کوٹس ہے اب دیکھو میں نے یہ والا کوٹ آپ کے سامنے بھی لگا کہ اس کو لاؤگین کیا تو اس پر کراس آ گیا باقی کوٹ میرے اوکی ہیں سب پر ٹیک ہے میں یوز کر سکتا ہوں یہ ایک آپشن دیا یہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کے ابھی دو تی کوٹس رہ گئے تو آپ یہاں پہ گیٹ نیو کوٹس پر کلک کرو اور اس کے نئے کوٹس نکالو سمپل جی جی سمجھ گئے جانے بردر بس اتنا سا کام جی یہ سمجھ گئے ایک اور کوشن ہے کہ میں نے پچھلے مہینے کام کر رہا تھا اپنی ریال آئیڈیز پہ جو میری مین آئیڈی ہے تو اس پہ میں نے دس سے پندرہ گروپ سے میں نے کریئٹ کیے جو تیس دن پرانے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے بتایا کلون آئیڈیز پہ کام کرنا تو میں ٹرانسفر کر لوں سارے گروپ کو دیکھو اپنی اپنی پہ لگاؤ گے پیزیز جس پہ آپ نے سٹرٹی ٹھیک آئے گی لیٹس اگر سٹرائی آئیڈ کیا نا آپ کیا کرو ایسے نئی کلون آئیڈی شیفت کرو یا دو کلون آئیڈیز ایسی رکھ لو پکا اپنے پروپر ریڈی کرو کہ ان سے پیزیز مینیز کروں تو آپ ایسے بھی اپنی آئیڈیز کو سٹرٹی کریں جی صحیح ہے اور ایک اور کوششن پوچھ سکتے ہیں میں سوچا ہے کہ میں موویز پہ کام کروں گا ٹھیک ہے تو میں گروپ بھی لیے پچھلے اسی مہینے ملیے تھے وہ آپ نے گروپ پرینٹر کا نام دیا ہے نمبر دیا ہے وہ بنگلہ دیشی ہے حسین احمد تونی سلیہ تھے ان کے گروپ بہت زیادہ ایکٹیو تھے لیکن میرے کوئی بھی ویڈیو اس میں چلے نہیں تو اپنے جیسے بتایا کہ میں چاہ دو تین ان کے دس گروپ میں سے تین چار گروپ آج پر بہت نون ایکٹیو بہت زیادہ نون ایکٹیو تھے تو مطلب جو ایکٹیو تھے نا اس میں بہت اچھے لوگوں کے جا رہے تھے لیکن میرے جائی نہیں رہتے تو مجھے سمجھ نہیں آرہ کہ شاید میری اپلوڑڈنگ پرابلم ایکٹیو کون سا ڈی کی ریج کیسے بڑھانی ہے یہ سب چیز ہم پر سب 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 رہے گا انڈیان ڈراما لیکن انڈیان ڈرامے میں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہوتا جیسے اگر سیٹرڈ سنڈے کو بہت زیادہ آرہے ہیں تو اس میں درامے پہ کوئی مونیٹائز آلہ بند آپ کو کام کرتا نہیں نظر آئے گا اس پہ لوگ جس آچھا تو مطلب کمپیٹیشن تو زیادہ ہوتا ہے تو موویز ڈالکے کر سکتے ہیں کر سکتے بردر بلکل کر سکتے ہمارے بیج میں ایک لڑکی آئی تھی تو اس لڑکی موویز سے موویز کمپلیٹ کر دکھا گئے سر میرا تو بہت ایسی ہو جس ہو رہا موویز سے کرو جی تو فیس بک سکتے لگا رہا رہا نہیں کوئی دکھتے کرو ایسی موویز لگاؤ بند انگیج ہو جس میں جو بھی لگا رہا رہا وہ پچھلے مہینے یا پندرہ دن پہلے مطلب وہ آٹھ میلین دس میلین ویو کلیکٹ کر چکے ہیں جس نے آٹھ دس میلین بیس میلین ویو کلیکٹ کیا ہو گا وہ والی سیم ویڈیو ویڈیو اپنے بھی لگائی دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کسی کو ریچ نہیں دیتا کسی کسی کی ویڈیو کو ریچ دیگا کم یوز ویڈیو اٹھائے گا اس ٹائم پہ نہیں لگا جیسے ابھی 20 سے 50 لوگ ویڈیو کلیپ یوز کر رہے تو میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لے رہا میں next گروپ کے اندر گیا ویڈیو بہت آؤٹ کلی اس بندے کی ریچ اچھی نہیں میں نے چیز نوٹس کر لی میرے اچھی میرے اچھی ہے میں نے اس پیج پہ لگائی شیئر مان گیا 9.2 میلین آیا مجھے ویڈیو دیو اور اس بندے کو کوئی ریچ نہیں ملی کچھ مجھے گروپ سے سب جگہ سے چلیں اور کوشن لے دوں باقی لوگ پیٹھے اچھا شان ہے کوشن کریں اکیل انوار اسلام علیکم سر میرا کوشن یہ کہ آپ نے بتایا کہ جب آپ پیج کرتے ہیں تو sim والا نیٹ اور وائی فائی والا جو نیٹ ہے نیٹ اس کیونکہ میں نے کام تھوڑا سا کیا تھا تو میں نے کچھ ڈی بنائی تھی جو میری پروفیشنل ڈی تھی اس میں پیج بنائے تھے تو وہ اڑ گیا کیونکہ میرا ایپی جو تا سٹیٹک ایپی تھا میں سٹیٹک ایپی تھوڑا سا کام کرتا ہوں اس لیے میرا ایپی میں نے یہ کیا کہ اس پہ کرتا تھا بناتا تھا تو اس پہ کام ہوگی تھی پھر پیج بلوک ہونے کی تو اس کا مجھ گائیڈ کر دیں اور سیکنڈ کو سنجی میرا کے آئی ڈی جو ہوتی ہیں کرتے ہیں تو وہ ہم فیس بک آج جو جی میل ہیں فیک لے ہم بنا سکتے ہیں اس پہ کام کر سکتے بار 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 ایک بندہ میسج کر رہا تھا فیک جی میل سکتے بھی ہیں دیتے بھی آئی بندہ بھی شاید مجھے بار بار میسج کر رہے سر یہ بندہ کہہ رہا ایک ایک پہلے تو آپ پوچھ گے جہاں سکتے اگر آپ کو ایپ مل گئی ایمیل آپ مل رہی گیا تو اس ہی ایمیل والی ہے ایڈی اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں فیس بیش بیش بھائی ایچ ایوری ایڈی جو بھی ایو بندہ ایسا بھی خورس میں سر مجھے میرے کزن بہت زیادہ میں اپنے جاتے بس سولیشن ہے آپ چاہو تو اور طریقے سے بھی کر سکتے ہو اور ثرڈ سنسر میرا یہ ہے کہ ہم جب کوئی آئی ڈی بناتے ہیں مطلب شیئرنگ کے لیے یا کسی اور پیجز کے لیے تو ہم اس کو سینٹ براؤزر میں رکھیں ایس پورٹیبل یا اپنے پاس کی نورمل اپنے کروم پروفائل جنریٹر سے کچھ کروم پرسن سر ایکشلی باز دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری ونڈو کرپٹ ہو جاتی ہے تو ہماری جو آئی ڈی ز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے میرے پاس ساری ایڈی ساری ٹھیک ہوگی سر اور لاسٹ کوئیسن لیکن اگر ہم کام صرف لون آئی ڈی سر رہے ہیں پھر بھی ہماری اریجنل آئی کام رہی نا فیس بک میں تو یہ دیکھا نا فیس بک رہا 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 تو فیس بک میں تو اس پیج سے ریلیٹیڈ جتنی ڈی سب کو مطلب ڈی سو مچ سر میرا کوسٹن یہ تھا کہ ہم وائس آئی کام کرنا چاہیں تو بہترین اگر گرلز مطلب لڑکی کرنا چاہیں صرف وائس آئی بہت اچھا اور ایسے بہت کانٹینٹ آپ کو بلیں گے بہت اچھے جلتے ہیں شارع خان اور سلمان خان کی لڑائی ہوئی کہاں کہاں پہ لڑائی ہوئی شارع خان نے کیا کہہ دیا سلمان خان کو دو مہینے پریشان رہے مطلب ایسے وائس آور کرنا بس سر آپ نے جیسے بتایا نا نام بتایا جیسے کرافٹ سور آٹ سور اس طرح کوئی نام ہوگی رہے جو آپ سویس کر دیں مطلب وائس آور آپ لکھیں یوٹیو پہ بہت ساری ویڈیو آپ مل جائیں گی وہی سیم جو ویڈیو یوز کر لیں یا ویڈیو کوئی اور اٹھا لیں کوئی ایک دو ویڈیو ویسی ویڈیو مطلب آپ اپنی زبان سے بولیں وہی سیم بھی لگا کر سکتے ہیں اچھے کہ میں نے بال میں ڈیویڈ کر دیا تو اس کو آپ نے ڈیویڈ کیوں کیا تھا ڈیویڈ اس لیے کیا تھا کہ کوئی مجھے سٹرائک نہ مار دے مطلب اس پہ یہ ویزیبل ہے ابھی وہ دیکھ سٹرائک مار کے میری اردن کلیم کر سکتا تھا اچھا تو اس کی کوئی مطلب ہوتی تھے کہ تیس ہزار پیجانے نے لیکن اس لیے کی جاتے کہ اب اس ٹائم پہ کسی بندے نے سٹرائک کی تو یہاں پہ سارے لوگ ایسے ہیں ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہوتی انہیں ڈر ہوتا کہ بس میرے پاس اتنی آگے ہزار ڈالر کیم سا ہزار ہوگا ہماری اس ویڈیو پہ بہتر ملین تک بیٹھے رہے گئے تھے ایک ہفتہ چار پانچ دن چلی 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 ٹوٹال دین سلام علیکم علیکم السلام بس بھائی سی یہاں آپ آنسر کر دیں اس کا کہ بزنس مینجر کا کل آپ کہہ رہے تھے کل سی میرے سوال ہٹکا ہو ہے بزنس مینجر سے کسی پیج سی کرتی ہیں چھوٹا سا پیج ہو رہا ایک دو کوئیسن اور تھا میرا کلیر ہو گیا پہلے بھائی میں پوچھ ہے ایڈیس کیسے آئیڈیس کلیر ہو گیا ایک اور کوئیسن ہے اپلوڈنگ کی ایک دو اسلامی ویڈیو کی تو اس پہ پروسیسنگ آرہا تھا جب پوسٹ پبلش کی ہے اس کے بعد وہ اس کا کیا سین ہوتا ہے کتھ پیشو تو نہیں کوئی ہاتھ نہیں پروسیس ہی نہ مطلب کو پروسیس کر آپ کی ہوگی ٹھیک ہے بہت اچھا جی وکاس بھائی کوششن کریں امیر خان بھائی آپ اپنے پر میرا میرا کوششن جو نا یہ کانٹینٹ صحیح ہے اگر ہم سپوز ڈراما پر کرتے ہیں ایک ویڈیو کو ڈراما کی ویڈیو کو اپلوڈ کر کر ہم نے اس کو شیئر دی تو سر میکس ہم اس کو کتنی دیر تک اپنے پیج پر رکھ سکتے ہیں کوپی جیسے پاکستانی ڈراما میں کیا ہوتا پاکستانی ڈراما میں 5 ڈراما کلپس ہوتا بہت اچھے کیا وہ لڑکی نے اپنے باپ سو بہت نمیزی کر لیے اس طرح کلپس ہوتا بیش لمبے چھوڑ سکتے ہیں ہوتا میں یہ بھی جو ہم نے اپلوڈ کر دی اپلوڈ کرنے کے بعد میں اپلوڈ کیا 24 گھنٹ کی بات مجھے دس گھنٹ کے بعد میں لائیف کیا لائیف بلوک کی انڈیا کی لوکیشن کو بلوک کیا دو دن اور لوکیشن سی ان کو بلوک کرنے کے بعد بھی اپلوڈ کیا انڈیا میں دکھانے ہی نہیں چاہ رہا اس کانٹ کو تو پھر بھی مجھے اس پیج پر اور ایک چیز ایک سو اور جو یہ فیک سٹرائک سو ہوتی ہیں سر جو کانٹ پر فیک سٹرائک پڑتی ہے ان سے کیسے بچا جا سکتا اچھا بگاظ دیکھیں اب ایک کانٹ اپلوڈ آگیا کانٹ پر سٹرائک آگئی یہ سارے میرے ساتھ ساتھ تھوڑی سے آگے کسی نا جنگے نیو بیس تک خیال کرتے سرمی جیسے آپ جیسے آنسر ہو پریشان ہو جائے کہ یہ فیک سٹرائک بھی یہ کسی نہیں تو آج جس ہم کونٹ کونٹ تک ساتھ ایس جی میں کراچی ساتھ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ چیزیں بتائی ہیں شروع ہیں تو بس میری کلون آئی ڈی جو ہے اس کے لیے ہمیں یہ پیچیس کرنی پڑیں گی کتنے آئی ڈی پرچیس کرنی پڑیں گی شروع شروع میں پندرہ سے بیس کرنے آج پندرہ سے بیس ہوگی پانچ چھے سو روپے ٹوٹل کوس ہوگی اس کی اچھ اور اس کا ڈیویشن ہوگا یہ کتنے مہینے ہوگا یہ مہینے مہینے ہوتا ہر مہینے نیو لے مہینے آپ کی ہوگئی نہیں یہ آپ کی ہوگی چلے آپ کی ہوگی بس آئی ڈی چلے تو اگلے دن دروک ہو جائے یا جب تک بس لاغ ان کی گارنٹی دینی کہ آپ کی آئی 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 اچھا دوسری چیزی ویڈیو دوریشن ہے اچھا پھر جب کل ہم ایڈی کریں گی کونٹ اپلوڈ کریں پھر آپ روک انہی کنیل سکھ پھار لے اپنے 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 پیجز پر اچھا ہر ایڈی پیج بنا لیں اپنا 15 ڈی اپنے مہینہ ہونا چاہیے ڈی اپنے اپنے پریکٹس کے لیے کہہ رہا ہوں کیا بنائے اور جب آپ سکھنے والے سکھنے والے سکھنے سکھنے لگا سکتے بلکل لگا سکتے بلکل ہر آئی 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 بھائی 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 آئی ڈی د میرا نا پہلا قویشن یہ تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پروفائل پیج اور کلاسک پیج کیا ہم ان دونوں پر ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے میں نے تقریباً پینتی سو سے چار در تک یہ نا پیج دوسرا یہ گویشن تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پچاس اپنے چینل فائنڈ کرنے ہیں چلیں اگر ہم فائنڈ کر لیتے ہیں کیونکہ میرے پاس چھوٹی موٹے ٹیم بھی ہے تو کیا ہم ان کی وہ ویڈیو اٹھائیں گے جو کہ ملینز میں ہوگی یا یہ یا کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں دیکھو آپ نے چینل ہی ایسا فائنڈ کے جو آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک پہ ہے ہی نہیں پہلے تو آپ اس کی جو مرسی ویڈیو اٹھا کے لگا آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ویو ہے یا نہیں ہے جی سر اور سر اٹھا زیادہ ویڈیو والی کا تو مطلب یہ کہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں کم ویو والی کا مطلب ہے لوگوں نے انٹرسٹ ہی نہیں شوٹے اور دوسرا جس طریقے سے آپ یہ لڑکوں کو بتا رہے تھے کہ آپ گروپ بھی چیک کر سکتے ہیں کسی میں گروپ آ جاتا اور کس میں پیجید آ سکتے ہیں اب میں جس طریقے سے کام کر تو آپ مانیں گے کہ میرے ہاتھ میں اچھی اچھی ٹک ٹک کی آئی ڈی چڑھ گئی ہیں کہ کوئی سنیک ہی چڑھ گئی ہیں مہنگی مہنگی یا لوگوں کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کبھی بھائی یہ مجھے دیا ٹک ٹک کی یر کل میں نے آپ لوگوں کو کلاس دیا ایک ویڈیو لگا یہ بابر بھائی ہیں اب یہ دیکھو میں آپ کو کیوں بتا رہا تھا یہ بابر بھائی ہیں یہ آئی ڈیز کلوننگ کرتے ہیں ڈیلی پہ پتہ نہیں ڈھائی سو تین سو آئی ڈی نکالتے ہیں اس دائی سو تین سو میں سے بھی اگر کسی ایک پہ آپ کو مل جائے سنیک کا اکاونٹ ایک ٹک اکاونٹ آپ بیس کو مارکٹ میں جاتے ہیں بس اللہ بھی آج کی ڈیلی میں نے مورننگ میں نکالی تھی ایک سو چونسٹھ آئی ڈی اور رات میں تقریبا ابھی ایک سو اکتر اور بھی ریڈی ہو گئی تھی کیا بات ہے تو یہ ہے کہ آج کی دن میں یہ زیادہ آئی ہیں ادھرائیس کل تک تھوڑی کم رچ ہوتی بہت پرانے کام کر رہے ہیں یہ جو نئے سٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے تو موٹیویٹ کر دیں گے کہ اس کام میں کتنی کی کیٹیگرائز ہیں جن سے آپ انہیں کر سکتے ہیں سر میں ہم جاتا ہوں میں نے جس نا ٹرمکس تقریبا پندرہ منٹ پندرہ منٹ کے آتے گھنٹے میں سیکھا تھا اس کے بعد پھر میں نے کلوننگ کو تھوڑا سا سیکھا تو بعد میں پھر اس سے جو مجھے پیسے آئے نا مجھے اگزیکٹلی یاد ہے کہ میں نے تقریبا آٹھ سے نون لکھنا یہ اپرل سے لے کر اب تک کم آئے ہیں نا تو صرف صرف آئی ڈی سیل گئی ہیں آپ کو کسی جو بھی ضرورت ہے اس کے بعد تو بس وہ نا میں نے بڑے بڑے پھر میں نے کہا یہ ویڈیوز جو ہوتی ہیں نا یہ پیجز کے اوپر بھی میں آتا ہوں نا پیجز کے اوپر بھی کام کرتے ہیں لیکن اس کام میں نا مطلب پوٹیشنل بہت زیادہ ہے اور جو یہ دوسری بات ہو رہی تھی نا بابر بھئی اس میں میں آپ کو یہاں پہ رکھوں گا ایک چیز میں شنگل دیکھیں آپ نے ایک کھیلہ لگا ہے پاپ اور بیچ کے آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیوں نا ایک دکان میں وہ تھوڑا سا اور سمان رکھ لو یہ بھی آپ کا ایک بزنس ہے آپ فردر آگے جانا چاہ رہے ہیں دوسرا یہ تھا کہ یہ جو آئی ڈیز ہوتی ہیں ان کو سکیور کرنے کے لیے میں ایک اپلکیشن سب کو بتاتا ہوں ایک ہے جی ایڈر نام سے ییلو کلر کی وہ اپلکیشن ہے اس قصر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ملین کے حساب سے میل آلریڈی پڑھی ہوتی نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہمیں میل دیں تو ہم کیے کرتے ہیں اُس میں سے ایک میل کافی کرتا ہیں اس کا اوٹی بھی اسی مsur가�یو پر بھی آتا ہے تو وہ آئی ڈی آئی ڈی آپ کی جی میل کے ساتھ mur ہو جاتی ہے اب وہ میل آپ اگلے بندے کو دے دو تو وہ اس کو میل کے ساتھ لوگ ان کر لیتا تو اس کی اس ni ci کے لیے بسم وائد یہ دیکھو یہ اتنی اتنی آپ کو یہ مہنگی بات بتا دی ہیں انہوں نے کہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ اپنی کلون آئی ڈی خریدو کلون آئی ڈی کو پر قرآن بندے کی ایمیل ہی ہٹا دو حالانکہ یہ چیز کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا جس ایپ کو یہ بتا رہے ہیں بڑھ یہ ہوتا ہے نولیج شیئر کرنے سے پڑھتا ہے تو یہ آپ لوگ کو بتا رہے ہیں یہ ساری 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 لنک شیئر کر دیں گے جی سر میں وہ لنک فائنڈ کر دوں گا اور گروپ میں میں نے ایک بیڈیو بھی آپ بہت اتنے وائرل ہوں گی کہ آپ کی سوچ ہے ہمیں دیکھ لیں ہم بھی لوگوں کی ہلپ کرتے ہیں آج الحمدللہ اچھا جو دعائی میں کیا نا اس کا فلیول یہ لگتا ہے اچھا جی نئی مباز بھائی کوشن کریں جی سر اسلام علیکم سر والیکم السلام میرا پہل سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی ویڈیو کلیپ کو اپلوڈ کرنا ہے یا اس کو لائیو کرنا ہے اپلوڈ اچھا سر دوسرا سوال ہے کہ اگر کسی کی بھی ویڈیو اٹھا لیں اور اس پر اپنی آواز لگا کر پھر اس کو اپلوڈ کریں تو اس پر کوپی ریٹ آئے گا نہیں اس پر کوپی ریٹ آئے گا بہت کم چانسز ہوتے ہیں بہت کم مائنر سے جیسے 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 یوٹیوب پہ ایک کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو ہم بول دیں یہ دیکھیں دوستو یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے اس طرح کا بلکل نہیں آئی گا سوال ہے کہ سنوے کہ سر ان سٹریم کا جو پی اوٹ ہے وہ ڈیسیبل بھی ہو جائے تو وہ ملتا ہے ایسا آج تک ہمیں نہیں ملا اچھا سر یہ اچھی ریچ کتنی فرینڈ ہونے چاہیے کتنے فرینڈ ہونے چاہیے اپنا ریچ کے لیے اچھی ریچ کے لیے ایک ایک کلون آئی ڈی میں یار اسی سوچ سے باہر آ جاؤ کہ یار اتنے فرینڈ ہوں گے تو ریچ اچھی ہوگی آپ لوگ بھائی ویسے بھی مارکیٹ سے کبھی بھی فرق نہیں پڑتا یار اس چیز سے فرق نہیں پڑتا لوگوں کو کچھ ایسی آئی ڈیز بھی ہیں بھائی میں پہ پانچ ہزار فرینڈ بھائی آئی ڈی کی ریچ ڈیٹ ہے اور ایک آئی ڈی جس میں پندرہ فرینڈ ہے اس کی ریچ بہت آئی ہے تو یہ فرینڈ سے اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن کوشش کر رہے ہیں فرینڈ کو خود ایڈ کریں اس سے آپ کی آئی ڈی جی سر اچھا سر یہ کتنے دن میں کوپی ریٹ آ جاتا ہے ویڈیو پر اپنے ویڈیو لگائی اس بندے کے ہتھے اگلے دو منٹ میں آپ کی ویڈیو چڑھ گئی اگلے دو سال تک آپ کو اس کی آپ کی ویڈیو اس کے ہتھے نہیں چڑھ گئی تو دو سال تک ہی آئے گا یہ تو ایک دن میں منٹائز پیج پر کتنی ویڈیو لگانی چاہیے ہمیں جات جتنی آپ کے پاس شیئرنگ ہو اگر آپ اگلے گروپ لیا میں آپ کے پاس ہے پچاس شیئرنگ کا پچاس میکسی پانچ پانچ چھے ویڈیو چار پانچ شیئر دیتا ہے گروپ والے تو اتنی لگائی اچھا سر مونٹائز پیج پہ کتنے وقت سے ایک ایک ویڈیو لگانی ہے پردن پالا لگا رہا ہوں تو کتنے آپ یہ آگے کی کوششن کر رہے ہیں لیکن کل کی کلاس میں یہ ساری چیزیں ہیں اچھا سر یہ کسی بھی کنٹری کا وی پیس آر ڈی پی ہو تو ہم اچھا سر یہ ہے کہ کون سا کنٹری بیسٹ رہے گا انسٹریم کے لیے یوکے دوبائی یا سعودی یا یو ایسے جہاں کا آپ کے پاس پی آؤٹ ہے میں یوکے سے بھی کام کرتا ہوں دوبائی سے بھی کام کرتا ہوں سر میں نے توریل پہ کام کیا تھا میں نے ویس بہنگل لگایا تھا یو ایسے کا اور یو ایسے کی آر ڈی پی میں کام کرتا رہا ہوں یا آر ڈی پی والے ریلیٹڈ آگے کرتے ہیں یا نئے بندے پلیس نہیں بھائی کو اپریٹ کریں اچھا صحیح ہو گیا سر اچھا سر اچھا سر اریجنل کونٹینٹ پہ کام کرنا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منیٹائز پیج پہ کام سٹارٹ کروں یا شروع سے سٹارٹ کروں شروع سے سٹارٹ سے زیرو سے منیٹائز مطلبہ اپنی ٹریفک سٹارٹ کریں اچھا سر میں خود ہی اریجنل ویڈیو سے وائٹ ایم ہاتھ چیز کر کے منیٹائز اس کو کرواؤں ڈی ٹھیک ہوگی سر بس یہی کوئیسٹنس ہے ابھی تک تینکیو تینکیو اور مچ اچھا جی آن رضا بھائی کوشن کریں بس سلام علیکم سر والیکم السلام سر میرا پہلا تو قویسٹن ہے کہ بس سے بتا رہے تھے کہ پہلا جو آپ نیٹ استعمال کرتے ہیں اس میں مطلب جو پیج کریٹ کرنے میں نا وہ مسئلہ آ سکتا ہے ایرر آ سکتا ہے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے نیٹ کونسز کرنے دوسرا میرا قویسٹن ہے کہ جو نارمل آئی ڈی ہے اور کلون آئی ڈی اس میں کیا فرق ہے دیکھیں میں نے ابھی بتایا آپ کو جب آئی ڈی اس کی بات کر رہا تھا کلون آئی ڈی ڈرمیکس آئی ڈی نارمل آئی ڈی یہ سب ایک چیز کے نام آئی ڈی بس آئی ڈی ہوتی ہے کلوننگ بیسیکلی ایک میتھڈ ہوتا ہے اس میتھڈ کے تھرو نکلی بھی آئی ڈی ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو کلون آئی ڈی لیکن ہوتی ہے کسی آپ جیسے آپ کی آئی ڈی ہے آپ کی آئی ڈی کو کسی بندے نے کلون کر کے نکال لیا تو اس کے پاس چلی گی تو وہ بولے گا بھائی سمجھنے اسی طرح سے وہ کسی بندے کی آئی ڈی ہوتی ہے ریال آئی ڈی جو آپ کے پاس آئی ڈی تو کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں ہے آپ بس آئی ڈی سمجھتے ہیں دوسری سم کا ڈیٹا آن کرنا اور پھر اس پر بنا کے دیکھنا مووویز اور پریمیم پہ کام کرنا چاہتا ہوں میں ابھی ہوں نہیں ہوں بلکل مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے تو میں یہ آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ کیا مجھے سٹارٹ میں ہی وہ گروپ جو ہے وہ رینٹ پہ لینے چاہیے یا فری میں وہ کام سٹارٹ کرنا چاہیے پہلے پہلے سنو میرے پاس سنو پہلے نا دس دس پندرہ دیکھنا دس پندرہ دن پر ہی گروپوں میں سوڑا سا گھوم دیو کونٹینٹ لگاؤں گے کونٹینٹ پہ آپ کو سٹرائک آئے گی آپ کو پتا چلے گا یار اس پر سٹرائک آتی اس پر نہیں آتی یہ سب نولیج جب آپ کے پاس آ جائے گا پھر آپ کو کیا کرنا ہے پھر آپ نے بھئی اب آپ میرے پاس مجھے پتا چل گیا کون سا کونٹینٹ میں لگا سکتا ہوں آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ یار مجھے چار ہزار پانچ ہزار بیو اس سے آٹا پرویل گروپوں سے آ رہے پھر آپ جاؤ گے رینٹیڈ گروپ ہوگی طرح سمجھ کے پہلے آپ آٹا پرویل سے ایکسٹریک کرنے کی کوشش کرو گے نہیں ہو رہا تو اس کے بعد جاؤ گے ڈائریکٹ نہیں آپ نے رینٹیڈ گروپ اٹھا لیا اور اٹھا کے آپ نے کام شروع کر دیتا ہے میرے پاس ستنا منٹ رہے گے جل جل دی کوششن نے ان کے نا سر مجھے وائٹ ٹائم وائٹ ٹائم کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ سٹارٹ میں کونسے کونٹینٹ یوز کرنا چاہیے بہت یہ کل کی کلاس میں ہے کل کی کلاس میں ہے انڈین کونٹینٹ وہ بتایا باسٹ بھائی نہیں کہ ڈراما وغیرہ موویز اور موسیقی ہمارے کم ہمارے کم ہمارے کم باندیس سے مرحبت بھی جائے بات ہے ڈابل ڈابلو یہ ہاں تو 2015 سے پہلے وہ خود اس کے بعد 2015 2015 سال کے پہلے ویڈیو ویڈیو اچھا ہوگا ڈابلو ویڈیو 2015 سے پہلے 2015 سے 1990 سے 2010 تک کیونکہ 2015 ڈابلو 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 ترکی ترکی کر سکتا ڈابلو 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 جیسے کی سر اپنے آج آج کی گلاس میں ڈیپرین ٹائپس آف کنٹین کے بارے میں بتا ہے تو مجھے نا ریلز کے بارے میں جانا تھا کہ ریلز کے لیے کنٹین کار سے دھونتے کیونکہ مجھے نا آپشن آیا ہے کہ ریلز سیٹ اپ کرنے کے لیے تو ریلز کا ایسا کوئی جریہ ہے جس کی مطلب جسے کنٹین دھونٹا جائے یوٹیوب شوٹس یوٹیوب شوٹس یوٹیوب شوٹس ٹک ٹک ٹاک یسے ساری ریلز کے لیے یوز کر سکتے ہیں سر ان کو ایڈیٹ کرنا ہے کہ ایڈیٹیز لگا نا تھوڑا سا ایڈیٹنگ کر لیں تھوڑی بہت سر میں نے اس سے پہلے ایڈیٹ کر کے لگائی تھی لیکن اس میں نا سور ایلو سی آن اوریجنل کنٹین آگیا آجاتا ہے ایک ہمارا دوست ہے وہ کیا نام ہے وہ کیا کرتا ہے فوٹبال کی ریلز ٹک ٹاک سے یوٹیوب سے اٹھا کے لگائی جا رہا ہے اس کو بیوز آنے لگیں اچھے خواہ سے اور فالر بھی اچھے خواہ سے آ رہے ہیں کوئی بھی شیئر نہیں دیتا سر میں لاسٹ کوشن ہے ایک یہ جسر آئیڈی ڈیزیبل ہوتی ہے مطلب سٹائک کے وجہ سے اور اس آئیڈی سے آکاؤنٹ لنک ہے مطلب بینک آکاؤنٹ لنک ہے تو وہ جو آئیڈی ڈیزیبل ہوئی تو دوسرے نئے آکاؤنٹ پر وہی سیم آہ بینک آکاؤنٹ لگا سکتے ہیں ہم نے تھوڑا ٹائم روک کے لگا سکتے ہیں یہ بھائی آگے آگے والی کوششن ہے پی اوٹ میں سوڑا کچھ کلیے رہے ہیں یہ بہت لمبی کلاس ہے پی اوٹ کی یار ابھی جس کونٹینٹ سے ریلیٹیس کوششن کریں یار آج ہم نے کونٹینٹ فائنٹ کرنے کا طریقہ بتائے اس سے پوچھے اسلام علیکم اجاز بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اب درباست بھائی امیدہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے ایک تو آپ کے برکت سے جو ہے وہ پی اوٹ والا جو ایشو تھا ٹیکس انفرمیشن والا وہ آج فیس بک کی جو ہے وہ میل آگی ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے بزنس والا جو ایشو آ رہا تھا جس کا میں نے آپ کو سکرین شارٹ سینٹ کیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ سیٹ ہو گیا ہاں جی وہ الحمدللہ آج میل آگی ہے فیس بک کی وہ اپ ڈیٹ کر دیا انہوں نے بہت زبردست ہاں جی اور دوسرا باست بھائی ایک چیز یہ بتائیے گا ایل او سی جو ہے پہلے تو گیمی ہو گیا رہا سے جو ہے نا وہ ہم رو موو کر لیتے تھے ٹھیک ہے میرے ایک پیج ہے آرٹس کے اوپر نا آٹن کرافٹ کے اوپر تو اس کے اوپر نا ریز میں نے ڈالی تھی تو اس کی وجہ سے نا ایل او سی آیا ہوا ہے تو وہ میں اس کو بلیک سکرین کے ساتھ یہ کسی بھی کلر سکرین کے ساتھ لائیو کر کے میں ایل او سی ختم کر سکتا ہوں اس کا کیا اچھا میں آپ کو بہت بہت شبائی ہیں والے کرتے ہیں آپ کے پاس اگر اچھا پیج ہے آپ اپنا ٹائم اتنا ویسٹ نہ دو خود تو اگر کر سکتے آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے تو گیمنگ آپ کرو لائیو کر کے ہٹھاؤ لیکن اگر جیسے آپ کو پتا ہے بیسی رہتے ہو سمپل میں نے آپ کو ایل او سی ریموو کرنے والے پروفیشنل بندوں کے نمبر دیتی ہیں آپ جس ان کو جاؤ جا کے اپنا پیج ایڈمین کرو دیکھیں آپ ایک لیول پر کام کرے آپ اپنا ٹائم ریسٹ نگ کرتے ہیں میں ہزار دو ہزار پا لیتے ہیں ہزار دو ہزار پر لیتے ہیں اور اس میں آپ کا پیج کا لیتے ہیں اور کیا چاہیے انہیں کو اس کو ایڈمن کرنا پڑا ہے că پیج میں ہاں ہیں ایڈمن کرنے ہاں ہاں ایڈمن کرتے ہیں بھائی ٹرسٹیٹ ہیں سارے جو میں نے آج آپ کو بندے دیں کہ ارمان لڑگا بہت سارے اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو آج جو میں نے آپ کو کونٹیکٹ نمبر دیا نا اتنی ساری یہ جو دکان دیئے یہ سارے ہمارے بیجز یہ سارے سٹوڈنٹ ہیں سارے کے سارے پچھلے بیجز میں سے چلی دیکھیں مطلب کتنی کٹیگرائز ہیں اپنے کی چلیں پھر تو گوڈ ہو گیا بہت ہے تو آپ کو آل بیجز میں جب ایٹ کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو سارے بندے ہیں اور مینک پہ کوششن کریں بہت سے دو کون میٹ کرو عبدالحلیم میانک سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سر آبا جا رہی ہے جی آ رہی ہے سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کسی اور کانٹینٹ اپنا کیسے بنا سکتے ہیں ایڈٹنگ کر کے ریکشن دے کے بنا سکتے ہیں جی جی ریکشن دے کے ایڈٹ کر کے بنا سکتے ہیں بہت سے یہ ایڈٹنگ کل کی کلاس میں کل کی کلاس میں ایڈٹنگ کی بتائیں گے کل کی کلاس میں یہ سارے چیزیں بتائیں گے یوٹیوب پہ جیسے ریکشن دے کے اس کو اپنا کانٹینٹ بنانے ایسا نہیں ہو سکتے فیس بک پہ وہ کلیم بھی ریکشن ویڈیوز فیس بک بھی علاو کرتا ہے بہت فیس بک نے اپنی پولیس میں منشن کیا ہے ایون آپ کو ایک اور آج مزے کی بات بتا دو اب وائس اوبر کرتے ہو تب بھی وہ کانٹینٹ آپ کا نہیں ہو جاتا فیس بک تو یہ بھی کہتا ہے ہم 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 سارے باست میں کوششن لیتا ہوں جی عبدالحلیم عبدالحلیم حیدر عزیز اور شہیر محمود آپ کوششن پوچھتے ہیں جی والیکم السلام سر یہ بھی سار باست میں میں ساتھ سمجھایا تھا کہ آپ نے جو پروفائل ہے اس کو آپ نے جو پیج کو لنک کرنا ہے تو میرا اس میں کوششن یہ ہے ایک تو یہ کہ ہم لیتے ہیں اس کے اندھے ہم اس کا پیج کرتے ہیں اس میں ہمیں پہ 30 ڈیس کے لیے پہلے ویٹ کرنا ہوگا اسے اندھے سب کچھ ویڈیو وغیر اپلوڈ صحیح ہو گیا اور اس میں اشوی یہ آرتا ہے کہ آپ کی کوپیٹ آ سکتی ہے تو وہ وہ یہ بتا تھے کہ آپ اپنا پروفائل کو سیف کرنا ہو تو آپ کا پیج اڑتا ہے وہ وہ چیز مجھے تو مجھے کنفیوز کر رہی تھی وہ آگے والی کلاس میں سٹرائکس والی کلاس میں فیس بک والیشن کی کلاس میں کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہوگا اوکی ٹھینکی باقی کوششن جائیں سائے کلیر ہو گئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ عبدالحلیم آپ کا ہو گیا کوششن عبدال نہیں شیئر میں ہوگا عبدالحلیم اور حیدر عزیز ہاں بھائی اسلام علیکم و علیکم السلام جی جی کہتے ہو بھائی جی میں ٹھیک ہوں آپ کے سامنے ہوں fit part ہاں بھائی بھائی وہ میرا دو پیشن تھا میرے پاس ابھی میں نے پچیس سے تیس آئی ڈی بنائی ہے دی میل پہ ابھی میرے پاس پچیس آئی ڈی ہے تو مجھے کیا پچیس آئی ڈی کی ضرورت ہے کوئی نہیں اب ان آئی ڈی کی ریچ اچھی کریں ان میں تھوڑے بہت فرینڈز آئٹ کریں ان کو یوٹلائز کریں کہ آپ کی آئی ڈی اوڈ ہو جائے ہاں بھائی یہ یہ سب آئی ڈی فائٹ مانس پرانی ہے سب میں تین ہزار کے اوپر فرینڈ بھائی گوڈ ہے گوڈ ہے گوڈ ہے کچھ آپ کو کلونے کی ضرورت نہیں ہے پھر ضرورت نہیں ہے اچھا بھائی میرے پاس ایک موبائل ہے تو میں اگر اس کرو لوٹ کرو کوئی متنگ کے آئی پی کو کل کال کل کل کلکل کل کی کلاس میں شیئرنگ کیسے کرنے اپ لوٹرنگ کیسے کرنی ہے کل کی کلاس میں کہتنے آپ یہ کرنی ہے کتاپی سے شیئریں دی انہی کل کی گلاس میں اچھو بھائی اور سب کوشن پیل ہو گیا ابھی چال راجی شکر ھولو بھائی لابیوب لوٹو ہو گیا ھولگی یوں بھائی عبد الحلیم عہدتًا عزیز سعة pant اوہ شکر ہے ہمزہ بھائی کی باری آگئی اس نے بہت نیزت کیا اسلام علیکم سر جی کیا حال ہے والیکم اسلام جی الحمدللہ سر میرے دو تین قویسٹن ہے سر وہ تو قرنڈی جواب سر یہ سب سے پہلے تو سر جو آپ نے پیج کا نام بتایا تھا اور سر کیٹیگری سر نام تو کوئی بھی رکھ سکتے ہیں سر کیٹیگری کونسی رکھنی ہے آپ کے گیمنگ ہے تو گیمنگ رکھنے اگر سر میرے انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹیڈ کونٹینٹ ہو سر اگر میں کیٹیگری کوئی بھی سیلیکٹ کر دوں روٹ ٹھیک ہے یا اسی کی مطابق کوئی فرق نہیں پڑتا موسکی لوگ گیمنگ ویڈیو کریٹر کر دیتے ہیں ٹھیک 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 اور گیمنگ ویڈیو کریٹر والا اپروف جلدی ہوتا ہے اور سر میں نے ایک سوال اور کرنا تھا سر یہ جو پیج ہم نے کرنے سر یہ ٹو فیکٹر ایڈیز میں کتنے یا نورمل آئیڈی پہ بھی کر سکتی ہیں نورمل پہ بھی کر سکتی ہیں میں گوڑ سے مدھا ہوں یہ تمہارا رہیمیر خان پہ ہے جی جی پتا ہے اس لئے تو میں نے اس کا لیٹ کوششن یہ لوگ یہ نہ سکتی ہیں رہیمیر خان کہے اس کو پہلے کوششن لے رہے ہیں یہ بات ہوتی رہی ہے ان سے جی حفظہ بھائی اور کوئی کوششن جی سر اور ایک کوششن یہ پوچھنا تھا کہ سر پہلے جب ایک اور سر پہلے سارے جتنے بھی بھائی ہیں سر یہ کافی ایڈوانس سوال پہلے ہیں سر یہ بیگنر والے نہیں ہیں تو سر کنکیوز ہو جاتے ہیں آج ہم نے آپ کے سامنے کتنے لوگوں کو لیمیٹیٹ کر دیا تو آپ کو کونسٹریٹ ڈھمپے کرنا ہے آپ کے مطلب کا کوششن ہو تو سنیں اگر آپ کو لگ رہا ہے شکریہ جات کوششن پوچھو اور عبدالحلیم نمازکار سر جی جی سر یہ پوچھنا جو ہم آئی ڈی لیتے ہیں پرچیز کرتے ہیں آئی ڈی اس کا وہ ہمیں آئی ڈی دے گا اور پاسورٹ دے گا جی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جیسے کہ ہم ٹو فیکٹر میں کرتے ہیں یا پھر اس کا ہم پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں جی جی کر سکتے ہیں exactly کر سکتے ہیں ٹو فیکٹر کا کیا کام ہوتا ہے سر اس میں ٹو فیکٹر کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹو فیکٹر جو ہے آپ کی فیس بک آئی ڈی کو کوئی اور کو لون کر کے لاؤگ ان کرنا چاہے تو اس کے پاس کوڈ نہ ہو مطلب کوڈ آپ کے پاس ہوگا تو یہ آپ جب بھی لاؤگ ان کرنا چاہے آپ کے پاس کوڈ ہوں گے آپ کوڈ لگا کے اپنی ریکلیم بھی کر سکتے ہیں اچھا اور یہ چیز سر نے بتائی تھی کہ اگر ہماری آئی ڈی خراب ہو جاتی ہے تو سیم پیج کو ہم دوسرے اس میں کرتے ہیں ایڈی میں بنا کے رکھتے ہیں ہاں دوسری آئی ڈی سے آپ کو اس کو ریموو کر دیں فرسٹ والی آئی ڈی سے جو خراب ہو گئی ہے سر وہ کیسے کریں گے وہ سمجھ میں نہیں آیا وہ بتا دیں گے آگے آپ کو ادھر ایکسپرٹ بنا کے بھیجیں گے باقی آپ کا نصیب کتنا ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں ہم اپنی طرف سے آپ کو ایکسپرٹ بنا کے بھیجیں گے اور جتنے ایکسپرٹ ہم خود ہیں جتنا ہم میں کوئی آتا ہے آتا ہے بس اتنا ہی آئی ڈی والی پروبلم آ رہی تھی بس اٹینشنل ہو جائے گا اس میں ایڈمین کیسے بننا ہے آگے ہو جائے گا دکھا دیں گے دکھا دیں گے پھر دوبارہ بھی بتا دیں گے جب شیئرنگ ہوگی نا کلیر ہو نہیں پائے سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ سر نے بتایا تھا اس کے لئے دوبارہ ریکارڈنگ دیکھ لیجئے سمجھ آجے گی ٹھیک ہے شروع آکے تھانکیو عبدالحلیم کنزا احمد غازی ہیلو اسلام علیکم والیکم السلام ساہر تجھ پوچھنا تھا کہ یہ کلون آئی ڈی پہ بنا سکتے ہیں جی جی کلون آئی ڈی پہ نورمل آئی ڈی پہ نہیں بنا سکتے نورمل آئی ڈی پہ نہیں بنانے کسی بھی نورمل آئی ڈی پہ بنا سکتے ہیں آپ ساہی اور کوئی question اسلام علیکم سر والیکم السلام سر میرا یہ سوال تھا اور ایک ریکویس بھی تھی کہ کلون آئی ڈیز بائے کرنا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بائے کر لیں گے لیکن اگر جیسے کہ بابر بھائی سن رہے ہیں آپ ہمیں یا کلون آئی ڈیز نا چلو پوچھ لے میں بابر بھائی سے بات کروں گا ان سے جو ہے یہ میتھرڈ پوچھیں گے ٹھیک ہے گوڑ ہو جائے گا سر اگر وہ بتانا چاہیں تو بھائی یہ چیز پہلے سے بتا رہتے ہیں اگر وہ بتانا چاہیں کیونکہ ہر کسی کا اپنا میتھرڈ تو اس کے مرضی وہ بتائے جانے وہ تو ٹھیک ہے سر چلنے چھیک ہے باقی میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بتایا کریں دوسروں کو کیونکہ دیکھیں میں خود بتاتا ہوں میں نے بہت ساری چیزیں بتایا لوگوں کو میری ایڈنگ پہ کوئی فرمی پڑا ویسے سر یہ آپ کے ناللیج پہ نہیں ہے کہ یہ کیسے فاؤنڈ کی جاتی ہے عبدالباسی جار اس کے نا میتھرڈز میرے ناللیج میں ہے مجھے پتا ہے میتھرڈز اس کے ڈیلی بیسیس پہ مجھے پتا ہے میری بات سنو آپ کے پاس چار سے پانچ گھنٹے ہیں یا ڈیٹ سے دو گھنٹہ ہے کہ آپ لگاؤ اگر آپ وہی دو گھنٹے کے صرف اور صرف اگر ہے تو پھر لگاؤ پھر آپ کو انٹرنیٹ یوٹیوب سے بھی مل جائیں گے بھائی ویڈیو پھر وہاں سب پھر کلوننگ is not a part of the schools آہا ڈان ہو گیا وہ باقی ان سے ریکیسٹ کریں گے باور بھائی سے نا انشاءاللہ سید حسن ماریو جی اور محمد عادل سفیان اسلام علیکم سر ماریو جی سر میرا ان کو پوچھنے دے سر پہلے سر میرا کوشن یہ کہ جیسے یوٹیوب چینل میں آپ نے چینل کھولتا جیسے اور جیسے کہ اس کا تو فیس بک میں کوئی پیج ہے ہی نہیں تو عبدالباسد سر کہہ رہے تھے کہ وہاں سے بہت لوگوں نے مطلب اپلوڈ کیے تو وہاں لوگوں نے بہت مطلب رائٹ مینجر میرا کی یہ ویڈیو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رائٹ مینجر ڈالی آپ جب ویڈیو لگاؤ گے نا شروع شروع میں لگا یوز کی پھر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں رائٹ مینجر مطلب فیس بک کو یہ شو کرتے کہ ہمارا کونٹ ہے تو ایسے جب آپ ویڈیو لگاؤ ہوگی کسی رائٹ مینجر پالے فیس بک آپ کو خود ہی نوٹیفکیشن باقی باقی بار بار دوبار دوبار ہی نوٹیفکیشن کرتے جا رہے ہیں ہم نے اپنا کام بھی کرنا ہے میرا کوششن ہے کی بلوگن کے اوپر یا کوئی بندہ اوریجنل اور کونٹنٹ دونوں کے اوپر کام کرنا چاہتا ابھی میرا سر چھوٹا سا پیز میں نے سٹارٹ کیا تھا تقریباً چھ مہینے پہلے نولیج نہیں تھا فیس بوک پہ کسے کام کر اور میں نے پیج سٹارٹ کیا تین سو فولوور ہوئے آپ کے ویڈیوز دیکھ کے سیرنگ کے بارے میں سکھا ایک میں ایک ایک سیرنگ دینا سٹارٹ کر دیا نولیج تھا نہیں بلکل کہ اپنے ایڈی سٹارٹ نہیں دینی چاہیے اور وہ پیج پہ مطلب وائرل نہیں ہو رہی ویڈیوز میں کافی دنوں سے اس پر سیرنگ دے رہا ہوں ساید بیس پچیس دن ہو گئی کل کی کلاس میں آپ کی کلیر ہو جائے کہ ویڈیو کی کسے وائرل کرتے کل کنٹ کر اپنوڈ کرنا ہے جی بلکل ایک سوال ایڈی اجیس آپ نے دکھایا تھا کہ محترمہ دوسرے کنٹری کی تھی ان کی آئیڈی جو کلون نگ وائلی تھی دوسرے کنٹری کی آئیڈی ہے اور ہمارے پیج کی ایڈمین بنی ہوئی ہے تو کی بعد میں پی آؤٹ وگرہ میں پرابلم آئے گی پی آؤٹ آپ اپنی پرسنل آئیڈی کو بھی رکھ سکتے ہیں پی آؤٹ مطلب کلون آئیڈی یا کچھ آئیڈی آپ پی پی چاڑی بھی پی آؤٹ کی کلاس میں بتاؤں کہ پی دیسیمبر 2021 سی ڈرام پر کام کر رہا آگ 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 ضد آگ آپ آگ 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 ع meal د سار بہت سارا لوگ لوگوں کو دیکھا تھا بہت سر بھائی شاید وہ ان کے ایشو آگئے کوئی ریموو ہو گئے ابھی آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اگر سے کہہ رہے ہیں رضا مصفہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتے وہاں سکرین ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے اسکرین ریکارڈنگ کرتے کرتے سار تو ٹائم ٹائم ختم ہو جاتا ہے لوگ اپلوڈ کر چکا ہوتا ہے تب تک کی تو اسی لیے اسی لیے جب صاحب اس مانوک کے سیبن اس کا آپ کو بتائیں گے کیونکہ وہ ڈراماز پہ کام کرتے رہے عبدالباسد نا جی سفیان جی سار میں پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ اے ای ٹول کی مدد سے جو ہم کنٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں وہ ایکسپٹیبل ہوگا ویڈیو یا آڈیو جی ایکسپٹیبل ہے یوٹیوب پہ فیس بک سوری جی 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 ایکسپٹیبل ہے اوکے تھینکیو تھینکیو جی جی کیسر پرنیک داؤدریاز سر یہ میرا کوئیشن یہ ہے جو ویڈیو میں رائٹ مینیزر نا ہوتا ہے نا کیسے ڈالتے ہیں جیسے ویڈیو میں کیوں نہیں ہوتا جنselves فیٹیبل ہوتا نا سو سب لوگ ڈس لوگ ڈbecue ویڈیو کو ڈالتے ہیں کیسےها سمجھا نہیں کیا سے ڈالتے ہیں ایک ہی ویڈیو ہوتا ہے دس بیس شماعا اگر پі ark conditions تو سارے ویڈیو نہ ہی چلتے followed بیٹیو اپلوڈ کر سکتے ہیں جب منتیشن کے وقت آتا ہے تب ہی آئی پیسی بلکل بلکل بیٹیو آپ ہی انڈیا سے ہے نیپال نیپال سے آپ کا بھی کنٹری مانٹیز نہیں ہے جی پاکستان کی طرح آپ کام کریں آپ کا ایک وہ لڑکا ہے میرے خیال میں جس کو آپ نے فی وغیرہ بھی پی کی تھی کیا نام تھا اس کا نیم پول ہاں تو میں اپ لوڈنگ کہاں سے کروں اپ لوڈنگ کل کی کلاس میں بتائیں گے کل کی کلاس میں آپ کسی اور کنٹر سے یہ کیسے بتائیں گے کیسے کرنی ہے میں آپ کو بتاؤں گا آگے جی سر جی میرا تو میں اپنی آئی ڈی سے پیج وغیرہ بنا ہوں یا میں جب ہی اور لینی پڑے گی کلون آئی ڈی آپ کو لینے پڑے گی آپ کی پرسنل آئی ڈی سے نہیں بنانے ٹھیک ہے اسی سے کلون آئی ڈی لے کے اسی سے پیج بنانے اسی سے ایسے ایکزیکٹی اسی سے ٹھیک ہو گیا میرے حیال سے آخری میں ہی تھا نہیں نہیں اور بھی ہیں جی داؤدریاز اتاندوداس محمد عادل یہ تین رہ گئے آخری اسلام علیکم سر والیکم اسلام علیکم سر جی جی والیکم اسلام سر آپ جیسے فینش ہونے لگا ٹائم ختم ہو گیا تو آپ اسائنمنٹ کو سر ریپیٹ کیجئے سر اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ پچاس چینل فائند کریں پچاس چینل سے ویڈیوز ڈاؤنوڑ کر کے رکھیں کل ایڈیٹنگ کرنا چکھیں گے آپ اپنے ویڈیوز ایڈیٹ کر کے فیس بگپے لگائیے گا سر یہ جو ہم اس کو ڈاؤنلڑ کریں گے پچاس ویڈیوز کو useful ываем pentagram کنے اسو پچاس چینل فائند کریں یہ انہیں جن کا فیس بک سے لینے کا دینے نہ ہو ٹھیک ہے اور نہیں یہ جو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ sistem سٹم میں لے کریں دوسرا یہ ہے جو یوٹیوب سٹرائک دے گا ہمیں جو ایسے چینل جن کا فیس بک سے لینا دینا نہیں ہے جب ہم ان کو اپ لوڈ کریں گے تو یہ ہمیں بالکل سٹرائک نہیں دے گا جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ آپ چوبیس گھنٹے کے اندر ہمیں ڈیلیٹ کرنی ہے یہ کوئی دینا دینا نہیں ہے کوئی اور آپ کو سٹرائک دے سکتا ہے لیکن فیس بک کی نظر میں وہ اریجنل ہے ٹھیک ہو جا سر ٹھیک ہو جا جی اتانتو داس اتانتو داس جی جی محمد آدھر سلام علیکم سلام علیکم السلام میرا ایک سلام ہے میرا 2Factor ID بائی کیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو کیا بلتے ہیں اس کو 2Factor کام کرنا پڑے گا ڈیلیڈی تو فیکٹر ریچ کیسے چیک کی جائے گی کہ یہ اس کی ریچ وہ ریچ شیرنگ کر کے شیرنگ کر کے اس کی ریچ آپ چیک کریں گے شیرنگ پر صرف کتنے لائک ہو گروپ میں تو اس سے پتا چل جائے گا سو لائک ہو مطلب سو گروپ میں آپ کو لائک آنا چاہیے اچھا تو دوسرا قویسٹن سر یہ تھا کہ پبلش والی ایڈی اور لائیو والی ایڈی کی جو ریچ ایک جیسی ہوتی ہے کہ کوئی شنی ہے سیم 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 ایڈر جی اماد الرحمان اسلام علیکم سلام علیکم السلام سر پریمیم کنٹنٹ سے اگر ہم وائس وار کریں تو سٹرائک ختم ہو جاتی ہے سٹرائک ختم ہو جاتی ہے تو اسی پیٹ کا ہم کرنا چاہتا ہے جی اگزیکٹلی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں تینکیو سر تینکیو بری مچ جی جی بہت بہت شکریہ جی آپ لوگوں نے اتنے ساری کوئشن پوچھے اور ٹائم آور ہو گیا ہے دیکھیں ٹائم آور سے نہ جائے کریں میرا سر بھی بہت درد کرنے لگ جاتا ہے جوڑے ہوئے ہیں ورسپ پہ وہاں پہ بھی آپ لوگ کونسر وغیرہ کریں گے تو ابھی کلاس کو انڈ کرتے ہیں اور کلاس کا ریویو لاجمی دیجئے گا کہ آپ کی کلاس کیسے رہی سینکیو بری مچ جی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ